جی الحمدللہ اچھا جی کیا موضوع ہے جناب آج گفتگو کا کوئی مرضی کہہ رہے ہے کے نہیں ہاں 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 ہ اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہاتھ بن جاتے ہیں ہاتھ بھی چلو میں نے یہاں کی بند ہے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں ختمین بوت ٹائمز مرزا ہی دوڑ گیا مرزا ہی دوڑ گیا مرزا ہی دوڑ گیا questioned سلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب کیسے ہیں آپ طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی سار میں آپ کو بہت بڑا فیان ہوں بہت بڑا اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے آمین جی آپ لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے آمین جی آپ کون بورے ہیں نام کیا ہے آپ کا میرا نام فہیم ہے مفتی صاحب اچھا فہیم اچھا یہ لکھا ہوئے ٹھیک ہم آپ کی ویڈیوز بغیرہ دیکھتے رہتے ہیں میں پاکستان میں نہیں لیکن آپ کی ویڈیو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ختم نبوت پہ جو آپ نے کام کیا ہے اللہ باگ آپ کو عجر دے اس کا آمین جی آمین جزاک اللہ جی اچھا تو انہاب سنے والوں میں کوئی قادیان نہیں ہو کوئی مرزا جونیر جیلمی صاحب کا کوئی فالور سٹوڈنٹ ہو تو آؤ یار کال کرو یقین ماننے کہ اتنی ڈنگیں مار تھے یہ لوگ اتنی ڈنگیں مار تھے اپنی اپنی برادوں پہ بیٹھ کے نہ تو پھر تو یہی سمجھا جائے گا کہ تم لوگوں نے روزی روٹی کوئی بس تکا لگایا ہوا ہے تو بات کرنے کی کسی صاحب علم سے تم لوگوں میں حیمت ہی نہیں ہے دمخم ہی نہیں ہے بولے بالے لوگوں کو گیر کے بیٹھ جاتے ہو قادیانی بھی یہی کام کرتے ہیں مرزائی بھی یہی کام کرتے ہیں آؤ نا کسی مدے پہ آؤ کسی ایک موضوع کے اوپر آؤ آؤ گفتگو کرو سر یہ پانچ منٹ سے زیادہ ایک ٹاپک پہ بات کر ہی نہیں سکتی اینا مرزائی بھی یہی کام کرتے ہیں قادیانی بھی جڑے نے مرزائی دیاں کتاب ہوا لے تو انہوں نے جواب کوئی نہیں ہے نا کسی انہوں نے وہاں کے ڈیفائنڈ کیتا ہے تیاری یوٹیوب آبا مرزائی جیل میں جڑے نے یہ بھی مرزائی جیل میں انجینئر دے پلمبر دے جناب جڑے گا اس گپا ماری ہیں انہوں نے دا سی جواب پچھنے آتے حوالے لے ان جاندے نو جاندے نسی علمی کتاب ہی ہیں حوالے لے ان جاندے نو واپس ہی نہیں ہوں دے سر یہ یوٹیوب کتاب ہی ہیں گئی اگر شاہ صاحب ایسے طرح چل دا رہا تو اید بابا انہوں نے فیل ہو جانے نہیں جی فیل تے ہو چکے وہ ڈا بابا بھی تے چھوٹا بابا بھی تے بابی بھی فیل ہو چکے انہوں نے منہ نہ لے قادیانی تے مرزائی سب فیل ہی فیل نے بات آئے ہوئے کہ جدوں جناتی کر چور بیٹھے نا اندر تے او چور نہیں نا نکلنا تے اونا تے کر کوئی گال سید پدری نہیں ہونی چور بیٹھے نا اندر اللہ نبی راجرہ شاہ صاحب میں ذاڑی گال ٹرپ کیتی ہے معاف کرے آجے میں یہ چیز اگر ایک نوٹ کیتی ہے کہ مرزائی نے کیا سی کہ اللہ رہے تو انہوں سٹھ سال دی زندگی دیتی ہے تو اللہ کہنا میں سٹھ سال دی زندگی دے دیو یہ میری آفر ہے تو سی جناب میں تو انہوں انہوں گاڑ بنا دے آنڈا جنتے چاہے جڑے ستر اسی سال دے بندے مرینے ایک سو وی سال دے پنجی سال دے پہنتی سال دے چاری سال دے پنجا سال دے پندرہ سال دے وی سال دے دو سال دے انہوں نے بارے پھر مطلب ہے کہ انہوں نے کھیڑا ہوتھے ایک سال دے پھر مارے پھر مارے پھر محروم ہو گیا جناب شاہی 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 ہونڈا ہے بھی تے ہو سکتا درمیانا بھی تے کوئی بن سکتا ایک منی تے کوئی درمیانا کوئی انجا دی کٹ گری بھی تے ہو سکتی نے اندھر دے کور چھوک رے دے کور سار جڑا منی ہے مٹر بیانے نو کن بھائی منی دے تھا پتہ نی بارے لینہ دے دو زکے بار بھی کیوں بڑھنا ہے میں تے انداز نہیں انہوں فہیم بھائی اور لٹر پہنے جے رے رب دھنا تے انہوں لتر پہندے نا وار نہیں آنا جڑے خواب وندے نا پہ اے جی کونو فایا کون تے انج جڑے گیا نا سی انج کر کے کونو کہنا ہے تے فایا کونو کم ہو جانا ہے جو چانا ہے تے انج جو جانا ہے تے انج ساڑھ گا زنانی گا انج چار شوہر لب جانا ہے کیونکہ انج کونو کہنا ہے تے فایا کونو ہو جانا ہے مفتی صاحب جی نا دی حمد دیکھو کہ ایک انسان نو کمپیر کر رہے ہیں خدا دینا اور اس نو ریفینڈ کرنے بند آیا ہے تھی مرزن جی نے ایک اور بڑی ویچے کپا ماری ہے کہ جی عورتانو اگر چانگیاں کہ مرد بنا دیتے جانگے عورت چاوے گی دونو مرد بنا دیتے جائیں ایک ہی سسٹم میں اندے بارے کو سمجھ نہیں ہے ہی میں دے کافی دیل سوچتے رہے ہیں اس انتیجے دے نہیں پہنچیا اے سب کو جی جنم چونہ جایا جنم دے بچونہ اے سارے ہو وندہ ہے پہ خواب تے مرزا کادینی میں انجدی خواب وندہ مر گیا تے کادینیاں کو لاجتہ کودا کو جواب نہیں جے ہے تے انجی انہیں بھی مرکھا پا جانا ہے تے باچو فس جانا ہے انہا مردیاں نے تے لیتر انہا نو پیندے رہنے نے بس کام میں انہا کوئی ہے اے کالا رہنے نمیں انہا نو چکو کالا رہ جڑا آئے نا نمیں انہوں پہلے لے آ کرو جی سر اچھا اچھا فائم بھائی جی جی سر جی جی فائم بھائی جی سر کی آل نے ٹھیک ہو مارے ساتھ ہیں جی محمد صفدر کیا نام ہے ان کا جی بھائی آپ محمد عارف محمد عارف محمد عارف جی بھائی جن بات کیجئے ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان کے نیٹ کا یا مائک کا کوئی ایشو ہے بات کریں آپ جی جی اور شاہد صاحب کیسے ہو ٹھیک ٹھیک جی اللہ حمد اللہ میں بات سن رہا تھا مرزے کے بارے میں بس یہی بات ہے کہ مرزے کو ایکسپوز کرنا ہے کسی طریقے سے بھی کرنا ہے یہ جو ہے بہت خرابی مچا رکھے ہیں نیٹ پہ جی جی انشاءاللہ جی اس کے جو بھی ہے نا شڑندے میرے ساتھ ایک آدمی کام کرتا ہے وہ اس کو بہت چاہتا ہے میں اس کو بہت سناتا ہوں پھر بھی نہیں مانتا میری بات اچھا اس کو لائے نہ کبھی ہماری براد کے اوپر تو چلو اس سے کوئی بات جی تو ہوگی چلو میں اس سے بات کروں گا وہ آپ کے براد یہ نیک آلر ہے جی جی اکسی صاحب یار وائرل ویڈیو میں پھر سے ایک بات کروں گا آپ انہیں تبلیغ کرنا ہے جی شاہ جی یہ ہے جی وہ کہتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ میوٹ لگاؤ اپنا ذرا میوٹ لگاؤ میوٹ لگاؤ اپنا پہلے میوٹ لگاؤ شاہ جی اس کا موقف یہ ہے کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کی صفت تھی جنت میں بھی اللہ کی صفتیں مل جانی ہیں اور جنت میں بھی اللہ کی صفات ہمیں مل جانی ہیں اور منی خدا ہم نے بن جانا ہے کہتا جی میرے پاس بڑے دلائل ہیں تو ابھی تک یہ دلیلیں نہیں لے کیایا شاہ جی آپ کریں بات اچھا پہلے مجھے اپنا موقف سامنے رکھنے دو شاہ جی کے سامنے کون ہے مقسم بشہ شاہ جی میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے یہ بات نہیں کی کہ میں نہیں خدا بن جانا جھوٹوں کہ اللہ کی لانت جھوٹ نہیں بولنا اچھا ایک منٹ ذرا اکسی صاحب رکنا ذرا آپ کی آواز بڑی بڑی آواز سلو آ رہی ہے تھوڑا سا اونچا بولیں گے نا تو میں اصل میں نا تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں تو آپ اونچا بولیں گے تو چلو ہمیں بھی کوئی بات سمجھ آجے گی تو جی فرمائیے جناب جی یہاں پہ سوال جو اب ایک چیز پر چل رہا ہے کچھ سوال آپ کر لیں گے کچھ میں کر لوں گا اسی طرح ہوتا ہے نا کہ آپ بھی سوال جی بلکل جی بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں آپ اپنی تصلي کے لیے اور آپ اپنی تصلي کے لیے پہلی بات ہے ہوت دوسری چیز یہاں پہ آپ کے بندے بیٹھے ہیں آپ کو نہیں پتہ میں کون ہوں میں کیا میرے ایمان ہے میرے دل میں کیا ہے آتے ہیں مجھے مرضائی مرضائی بولنا شروع کر دیا ہے آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک مسلمان پر کفر کا فتوہ لگانا قبیرہ گناہ ہے اور یہ خود کفر میں چلا جاتا ہے بندہ اس چیز پر امادہ ہیں چلیں آپ میں بول لوں نہیں نہیں آپ مجھے پہلے آنسر دیں میری جواب ہی نہیں دیا آپ پھر بولیں آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ مسلمان کو کفر کا فتوہ لگانا کفر کے لاتا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بول لوں نہیں آپ بولیں لیکن اس پاس پہ تھی کہ جو کفر پہ مسلمان پہ کفر کا فتوہ لگائی وہ کفر کا فتوہ لگائی اوہ یار بندے دا پتر بانے بولن دے ہو نا 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 لیا نا جواب دے ہو بولن دے نے شاہ جی کہ میں بولا نہیں میں بولا نہیں میں نے کہا مجھے آنسر دے دے اکسی اکسی اپنے پورے سوال رکھو اپنے پورے سوال رکھو بعد میں مفتی صاحب آپ کو بڑے پیار سے جواب دیں گے اپنے سوال جو بھی ہیں وہ جو بات کرنی ہے ایک منٹ لینا ہے دو منٹ لینا ہے وہ مکمل کر کے مائک میں اٹھ کر کے بیٹھ جانا ہے اور آرام سے سننا ہے پھر تمہیں بات کرنے کا موقع دیا جائے گی میں آپ کی بات سیگلی کرتا ہوں میں شاہ جی کو سنوں گا بڑے اچھے ستسلی سے آپ لوگ بقالت نہ کریں مجھے ایک تو میوٹ نہ کریں اور بیچ میں بار بار ان میوٹ کر کے آپ نہ بات کریں بھائی اب چھپل کر جو میوٹ میوٹ لگا لو میرے بانی میوٹ لگا لو شاہ جی کو بولنے دو تمہیں ذرا بھی نیچے تم شاہ جی کے خلاب بات کر رہے تھے شاہ جی میں نے ویڈیو سنائی ہے بھائی میں تمہیں باہر نکال دینا باہر نکال دینا میں نے تمہیں یار باہر نکال دینا چھپ کر دیو شاہ جی بات کرنے لگے ہیں چھپ کر جاؤ شاہ جی یہ چھپ نہیں کرتا میں نے ویڈیو سنائی منی خدا بننے والی یہ پورا کہہ رہا تھا صفات مل جائیں گی منی خدا بن جائیں گے اوپر پوری ویڈیو سنائی ہے اب مجھ میں بہتان لگا رہا ہے جی شاہ جی آپ کریں شاہ جی آپ بتائیں مجھے آپ بتائیں میں سمجھ لیں کی اور سوچ لیں کی کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا کہ میں سیکھ رہا ہوں آپ سے اگر میری ہدایت ہو جاتی ہے اس سے بہتر اوٹ کچھ بھی لیں آپ سب لوگ میوٹ کر کے بیٹھ رہے ہیں وہ سمجھا دیں گے میرے ذریعے اور بھی لوگ سن لیں گے جی شاہ جی ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے نہیں پتا میں ابھی آیا ہوں پیچھے کیا گفتگو ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی اور کیوں آپ کو انہوں نے مرضائی کہا ہے میرے علم میں نہیں ہے لیکن جو میں بھی آپ کو خود جس چیز کا شاہد ہوں وہ یہ ہوں کہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مائی کمیوٹ کرنے ایک عالم دین آیا ہے وہ آپ کو اسے بات کرتا ہے آپ کو سمجھاتا ہے لیکن آپ بالکل قطع نظر اس کے کہ میرا مخاطب کون ہے میں معذر چاہتا ہوں چلیں مائی کمیوٹ کریں تو پھر میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں میرے بھائی آپ لوگوں سے ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے صرف ایک پیار محبت ہے اور ہمیں درد ہے کہ آپ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں کیونکہ اللہ رسول نے ہمیں حکم دی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو خود بھی ہم نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی بچانے کی صحیح کرنی ہے کوشش کرنی ہے مردہ غلام کا دیانی نے ایک عقیدہ دیا قوم کو اس نے کہا تھا کہ دیکھو جی یہ انسان جو ہے نا یہ خدای صفات اس کو مل سکتی ہیں علماء اسلام نے کہا کہ نئی خدا کا ذکر خود اللہ نے فرما دیئے جیسے اللہ پاک کریم ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت دی اور ان کے لئے بھی کریم کا لفظ استعمال فرمایا اللہ پاک رعوف ہے تو اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی رعوف کی صفت ارشاد فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رعوف ہے تو کچھ صفات ایسی ہیں جس نے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دی اور کچھ صفات ایسی ہیں اس نے بندوں کو نہیں دی بلکہ وہ صفات اپنے پاس رکھی ہیں وہ صفات حقیقی ہیں جیسے اس کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کا جو نام ہے یہ علم ہے علم نام کو کہتے ہیں اور یہ جو اللہ کا علم ہے یہ علم حقیقی ہے یہ اللہ کا اصلی نام حقیقی نام اس کے بعد اللہ پاک کی دو صفتوں کا ذکر ہوئے ایک رحمان کی صفت ہے ایک رحیم کی صفت ہے رحیم کی صفت تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی تو ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے لیکن رحمان کی صفت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے استعمال نہیں کی تو آج کسی کو بھی یہ تھاٹی نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمان ہیں ٹھیک ہے ایک بات تو کلیر ہو گئی اچھا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمان نہیں ہے لیکن وہ جی آخرت میں جنت میں جا کے وہ رحمان بن جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے میرے بھائی اکسی کو اتنی بات سمجھ آگئی ہے آگئی ہے ٹھیک بلکل صحیح برمان تھنڈے دل دماغ سے بڑے کون ہو کے نا میری بات سمجھ نہیں ہے میں سمجھ نہیں ہوں بلکل ایسی بلکل اس کا کوئی شک نہیں بڑی میرے بات نہیں بڑی مائیک میوٹ کر لیں میں آگے بات میری جاری ہے اچھا اب ایک صفت ہے اللہ پاک کی اور بڑی بے شمار صفتیں ہیں ان صفات میں سے ایک صفت ہے کن تو فا یا کون وہ کام ہو جاتا ہے قرآن پاک کی میں کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک آیت ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ایک سو سترہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بدی اس سماواتی والاردی وعیزا قدا امرن فا انما یکولو لہو کن فا یا کون اللہ فاضل پریلوی ترجمہ کرتے ہیں کہ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا وہ فوراں ہو جاتی ہے یہ ایک آیت ہے اگلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر سنتالیس اس سے اگلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ففٹی نائن اس سے اگلی آیت ہے سورہ الانعام آیت نمبر تہتر اس سے اگلی آیت ہے سورہ انہل آیت نمبر چالیس اس سے بھی اگلی آیت ہے سورہ مریم آیت پینتیس اس سے بھی اگلی آیت ہے سورہ یاسین آیت بیاسی اور اس سے بھی اگلی آیت ہے سورہ غافر آیت اڑھ سٹھ سکسٹی ایٹ ان کے اندر اللہ پاک نے یہ صفت صرف اپنے لیے بیان کی ہے کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے کہ وہ جب کن کہتے ہیں تو فا یکون وہ کام ہو جاتا ہے یہ جتنی آیتیں میں نے پیش کی ہیں ان کے علاوہ کہیں بھی پورے قرآن میں آپ کو کن فا یکون نہیں ملے گا یہ ٹوٹلی آیات جو تھی نا میں نے بیان کر دی ہیں آپ گور کر کے دیکھ لیں کہ کسی ایک جگہ بھی انسان کے لیے اللہ نے فرمایا ہو کہ وہ کن کہے گا تو فا یکون ہو جائے گا یا اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی اور نبی کے لیے ہی فرما دیا ہو کہ وہ کن کہیں گے تو فا یکون ہو جائے گا ایسا ہرگیز نہیں ہے اکسی بھائی اتنی بات سمجھائی ہے میرے بھائی کو جزاک اللہ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا ایک قائدہ کلیا ہے یہ علمی بات ہے آپ مجھے عالم دین نہیں لگ رہے اگر آپ عالم دین ہوں گے تو آپ کو میری بات سمجھا جائے گی اور اگر آپ عالم دین نہیں ہوں گے تو آپ کو بات سمجھانی نہیں ہے برحال میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کا جو مطلق ہے نا وہ مطلق ہی رہتا ہے وہ مقید نہیں ہو سکتا کیونکہ قائدہ کلیا ہے کہ المطلق یجری اللہ اطلاق ہی مطلق اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوتا ہے جیسے ایک میں مثال آپ کو دوں دنیا داری کی مثال کہ میرے یہاں شگرد ہے میں اس کو کہتا ہوں بیٹا پانی لے کے آو وہ مجھے پانی ایک بوتل میں لاکے دے یا ایک گلاس میں لاکے دے یا ایک جگ میں لاکے دے وہ کسی بھی چیز میں لاکے دے سکتے کیونکہ میں نے تو مطلق پانی مانگ گئے نا مطلق کا قائدہ ہی یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوتا ہے وہ جیسے بھی پورا کر دو مطلق اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوتا ہے اب یہ دیکھیں نا جیسے اللہ پاک نے فرما دیا جب تم صاحب حصیت ہو جاؤ تو حج کرو اب یہ مطلق ہے اس کا کہ بھئی ادھر سے یہ ابھی پیسہ اس کے پاس آیا ہے وہ صاحب حصیت ہو ہے وہ ہے صاحب نصاب ہو ہے تو فوری حج کر لو جی کوئی ٹائم تو نہیں ہے وہ آگے آخری دامتہ کس کے لیے ایک ٹائم ہے کہ اس پوری ٹائمنگ کے اندر جب جی چاہے گا کیونکہ یہ مطلق اکم ہے اسی وجہ سے یہ جو اللہ پاک کے فرمان ہیں یہ مطلق ہے یہ بھئی یہ صرف اللہ کے لیے مطلق ہے اس کو آپ مقید نہیں کر سکتے کہ یہ انسان کے لیے ہے اس کو مقید نہیں کر سکتے کہ یہ نبی کے لیے ہے اس کو مقید نہیں کر سکتے کہ یہ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے کیونکہ یہ مطلق ہے مطلق نے دنیا کے اندر بھی اللہ کون فا یا کون کی صلاحیت اس کے پاس ہے تو جنت کے اندر اور آخرت کے اندر بھی اسی کے پاس ہی ہے جیسے اللہ اکبر اب اللہ اکبر جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بھی ہے تو بھائی قبر کے اندر بھی اللہ اکبر ہی رہے گا یہ تو نہیں ہے کہ بھائی اللہ کے مقابل میں قبر میں جا کے کوئی اور بھی چھوٹے چھوٹے خدا پیدا ہو جائیں گے یا قبر سے جب اٹھیں گے تو یومِ حساب لگے گا ٹھیک ہے نا قیامت کا جو دن ہے تو اس دن جناب چلو چھوٹے چھوٹے خدا بیچ میں پیدا ہو جائیں گے ساتھ اللہ اکبر بھی رہے گا بڑے والا خدا بھی رہے گا چھوٹے چھوٹے خدا بھی ساتھ ساتھ بن جائیں گے ایسا نہیں ہے تو جنت کے اندر بھی بھائی وہ بڑا خدا تو اللہ اکبر تو رہے گا ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی بن جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے لئیسہ کا مثل ہی شئی اس کی مثل کوئی شئی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کل کائنات کے اندر ہو اللہ آہد وہ ایک ہے وہ یکت ہے اللہ نے یہاں یہ تو نہیں کہا کہ میں دنیا کے اندر تو آہد ہوں لیکن جنت میں چونکہ مینی خدا چھوٹے چھوٹے خدا بھی ساتھ بن جانے ہیں تو اس وقت میں آہد نہیں رہوں گا اکیلا نہیں رہوں گا یکتہ نہیں رہوں گا ساتھ میرے اور بھی شریک پیدا ہو جائیں گے میرے بھائی کو اتنی بات سمجھا گی ہے میرے بھائی کو الحمدللہ الحمدللہ مقامیاب ہوگی یوں لگتا ہے اب یہی بات ہے کہ میرے بھائی ایک مرزا انجینئر محمد علی جیلمی جس کو ہم مرزا جنئر جیلمی کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ سٹھ سال کی عمر دے دو تو تمہیں میں منی خدا بنا دوں گا بھائی آپ مسلمان ہیں ابھی تک تو آپ نے میری ہر بات میں ہام ہام لائی ہے تو یہ بات آپ کے لئے ہو سکتا ہے ایک کڑوی یہ ہو کیونکہ الحق و مرن سچ کڑوہ ہوتا ہے یہاں پہ اب آپ کا امتحان ہے کہ اب آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ نہیں اللہ کہہ رہے کہ نہیں کوئی منی خدا نہیں میں ہوں لیسا کمیس لہی شای میں اہد ہوں ہو اللہ ہوا اہد میں یکتہ ہوں میری مثل ہی کوئی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ حشر میں نہ جنت میں کون فا یا کون کی صلاحیت میرے پاس ہے دنیا کے اندر بھی قبر کے اندر بھی حشر کے اندر بھی جنت کے اندر بھی میرے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں اچھا یہ صرف جنت کے اندر کون فا یا کون کی نہیں جہنم کے اندر بھی کیونکہ جنت اور جہنم دونوں کا مالک ہے تو اللہ پاک یہ نا تو وہاں پر بھی جہنم میں بھی کون فا یا کون اللہ کے پاس ہی ہے اس نے کون کہنا ہے تو جس کو مرضی جلا کے راک کر دے اور جو مرضی سزائیں دے وہ اس کے حکم کون کی بنا پر یوں نے نا تو تو اب میرے بھائی کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اب آپ بتا دیجئے کہ انجینئر مرضی نے یہ جو بات کہی ہے یہ شرک کیا کہ اس نے نہیں کیا جی اچھا میرے کچھ اگر سوال بھی ہیں ان کو بھی کلیر کر دیں تاکہ مجھے بھی سمجھنے کے لیے ایزی ہوتے سوال نا اگر آپ میرے ساتھ مخلص ہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سوالات پینڈنگ میں ڈال دیں ابھی آپ سوالوں کو نہ ذکر کریں ابھی میری بات کو فوکس کریے اور بتائیے کہ مرزا جونئر جیلمی نے یہ جو شرک والا قیدہ دی ہے آیا یہ اس نے شرک کیا کہ نہیں کیا بس یہ سوالوں کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سوال کے جواب کلیر ہوں گے تو پھر میرا یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میرے لیے کیلئے روڈے دو اور پھر میرے لیے اس کو جواب دینا چاہنے ہوں گی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہر چیز جی جی مفتی صاحب نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل چھیک آپ نے فرمایا اللہ یقتہ ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں محمد رسول اللہ ان کے آفیر رسول ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے ٹھیک ہے یہ میرا قیدہ ہے بلکل ہر چیز پہ قادر والا سؤال نہیں کی یا سؤال یہاں پہ تھا کہ کن فا یقون کی صلاحیت اور کسی کے پاس نہیں اور منی خدا کوئی نہیں نہ دنیا میں نہ جنت میں بے شک نہیں ہے بے شک اللہ ہی ہے جنت میں زمینوں ارض میں آسمانوں میں دوزت میں جنت میں اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے نہ بن سکتا ہے جزاک اللہ تو اب مرزا جنگیر جیل می کی یہ سٹیٹمنٹ ہے ایک مرتبہ میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ کو سنائی دوں تاکہ جی میں نے سنی ہے وہ جس میں اس نے کہا ہے محمد علی ملتا ہے دوبارہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں میں دوبارہ سنا دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں چلیں یہ سنیئے گا ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور جگتہ ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساڑ سال کی زندگی مجھے دے دو تمہ بھی میں ایک منی خدا بنا دوں تمہ بھی میں ایک منی خدا بنا دوں تمہ بھی میں ایک منی خدا بنا دوں جو قوالٹیز گوڑ کے پاس گوڑ کی قوالٹی کیا ہے کون فائے کون جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتے ہیں تو جنت میں جنتی کیا ہوگا جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آدھے گی خدا کی قوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی جنتی کو آئے گی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مہنڈے کی شکل میں لاکے مدانِ معاشر میں موت کو قتل کیا جائے گا مسلم شیم میں حدیث ہے وہ موت تو جہنمی کو بھی نہیں آنی انجینئر صاحب وہ موت تو جہنمی کو بھی نہیں آنی ہے ایک منٹر سی بھائی ایک منٹر سنو کو موت نہیں آئے گی گوڑے نہیں ہوں گے تیس سال کے جوان رہیں گے بیماری نہیں آئے گی کوئی مشکل نہیں آئے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی نراض نہیں ہوگا جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نراض ہو جائے جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے ادھر رول یہی ہے جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لئے جائز ہے جس خدا نے آپ کو یہ رول کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جنت میں جو آپ کا دل چاہے وہ سب کچھ جائز ہے ہر چیز جائز ہے کتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ ساٹھ سال کی زندگی وہ ساٹھ سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں سونے کے اوقات بھی نیک چار پانچ سال آپ کو دے کہ عربوں سال کی وہ زندگی دیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہیں جاتا عربوں سال کی زندگی دیں نیٹ چار پانچ سال دیں یہ کہاں قرآن کی کون سی آیت ہے کہاں لکھے سمندر میں اولی ڈبو جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت سر وہ آپ کو ایک منی خدا مناہنے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا اور وہ آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنی ساری کوالٹیز دے گا یعنی اللہ کی کل جتنی بھی صفات ہے نا وہ ساری کی ساری صفات انسان کو ملیں گی آگے ذرا سنیے سر وہ آپ کو ایک منی خدا مناہنے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری خدای کا دعویٰ کیوں کی ہے کہ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ چت ہے کہ خدا بنیں اب اس پوری سٹیٹمنٹ کے اندر اتنی خرافات ہیں اتنی خرافات ہیں پندرہ بیس خرافات ہیں اور شرک کھلے کھلے شرک اور کفر ہیں ٹھیک ہے جی تو اب یہ سٹیٹمنٹ سنا دی یا بکسی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 بات میں نے کہنی تھی وہ میں نے کر لی اور جو اکسی صاحب نے کرنی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے سن لی دونوں طرفہ موقف آ گیا فیصلہ تو پھر قوم کا یہ نا جی تو مزید یہ ہے کہ دلوں کے بدلے بدلنے والی ذات اللہ پاکی ہے وہ ہماری ہم تو نہیں کر سکتے نا ہم تو اپنے تہیر کوشش کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا اگرچہ بوت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ تو ہم نے اپنی بات کر دی اور ہم نے انجینئر صاحب کے فالور کو سمجھانے کی برپور کوشش کی یہ اپنے تہی وہ سمجھے نہیں سمجھے وہ آپ کے سامنے ہیں ابھی تک جو میں سمجھا ہوں آپ کسی بھی چیز کو وہ یعنی اس کے واضح ترین اس کا ایک شرک ہے اور آپ اس کے اوپر پردے اور تعویلیں ڈار رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ اصل میں ایسے تھا وہ اصل میں نا نہیں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا وہ اصل میں نا اگزمپل کے طور پہ تھا نہیں نا اصل میں وہ تو قادیانی بھی تو میرے بھائی یہی کر رہے ہیں پھر قادیانیوں کو بھی سچا مان لو پھر مرزا قادیانی کو سچا مان لینا چاہیے نا وہ بھی تو یہی کہتے ہیں وہ آخری ابھی آپ مائک میں اٹھ رکھیے ابھی آپ مائک میں اٹھ رکھیے جب آپ کو میں کہوں گا بولی جئے گا قادیانی بھی تو یہی کہتے ہیں جی کہ ہم کہتے ہیں جی مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ کہتا ہے رئیتنی فی المنامی این اللہ و تیقن تو انہا نہیں ہوا کہ میں نے ایک منام کے اندر اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں میں خدائی تو قادیانی آگے اسے طبیل لے کرتے ہیں نہیں اسے انہوں کا مقصد یہ اس سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑا یعنی تم میں ایک بندہ ہوں وہ تو طبیل کرتے ہیں تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس سے کھلے ہوئے شرک کی کیا طبیل قبول کر لی جائے گی کہ نہیں یہ ایک سوال ہے نا دیکھیں نا جب یہ عبارت آپ قادیانی کسی کے ساتھ آپ کی تو کسی قادیانی سے بات نہیں ہوئی ہوگی ہماری تو روزانہ ہوتی ہے تو قادیانیوں کو جب پیش کریں گے تو وہ آگے سے طبیل کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ آجز نے کتاب لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد سے مراد اصل میں میں ہوں وہ کہتا ہے بار بار کہتا ہے اللہ میں ہوں محمد میں ہوں جب قادیانیوں سے یہ حوالے پیش کرتے ہیں تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اصل میں بات اصل میں کچھ اور ہے وہ اصل میں نا وہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے نہیں ایسے توبہ 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 مرزا صاحب تو نائی اللہ نائی محمد ہے وہ ہے ہی نہیں ہم اگری نہیں کرتے اگری نہیں کرتے یہ ہی تو کہتے ہیں میرے بھائی سوال یہاں پر یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے جو فالور ہیں اور قادیانی ان میں فرق کیا ہے جو بات مرزے قادیانی نے کیا یہ اصل میں عقیدہ قادیانیوں کا ہے یہ عقیدہ قادیانیوں کا حوالہ آجز پیش کر دیتا ہے حوالہ سن لیجئے یہ 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 قادیانی کتوب کے اندر لکھا ہوئے اور جن کتابوں میں لکھے میں حوالے ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو آپ چیک آپ لوگ خود کر لیجئے گا جس کو ڈوٹ ہو وہ آپ کی اپنی ذیمہ داری ہے حوالہ غلط وہ اس کیاں ذیمہ دار کتاب کا نام ہے انوار العلوم جلد سترہ صفہ پچتر اسوہ حسنا رسالہ ہے یہ مکمل عقیدہ اس کے اندر لکھا ہوئے روحانی خزائن جلد بائیس صفہ سات سو چودہ کے اندر یہ لکھا ہوئے وہ مرزے قادیانی کہتے ہیں میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ اے مرزے قادیانی جب بھی تو جنت میں کسی چیز کا ارادہ کرے گا تو کن کہنا بس تو فا یکن وہ کام ہو جائے گا پڑھنے جا کے حوالہ غلط ہو تو آپ مجھے بتائیے گا روحانی خزائن جلد تیرہ صفہ ایک سو تین کتاب البریہ کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں قادیانیوں کے یہ عبارت پیش کریں وہ کہتے ہیں وہ اصل میں منی خدا کی بات ہو رہی ہے چھوٹے خدا کی وڈے والے خدا تو وہ تو اللہ اکبر ہے نا وہ تو وڈہ خدا ہے یہ منی خدا کی اصل میں بات ہو رہی ہے سمجھانے کے لئے وہ ویسے مرزا صاحب نے یہ بات کی اور حیرت کی بات یہ یہ سارے وہی حوالے ہیں جو انیس سو چوہتر کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئے تھے اور جن کی پداش میں اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تم کافر ہو سرکاری کافر ڈیکلیرڈ کافر وہی باتیں ہیں آج مرزا جونئر جیل میں کرے تو وہ علی بھائیں ہیں اور یہی باتیں مرزا قادیانی کرے جی اس کے اوپر کافر ہے جی وہ تو لانتی ہے نا بڑی عجیب سی بات ہے حوالہ سنیں گے روحانی خزین جلد پانچ صفحہ پانچ سو چون سٹھ آئینہ کمالات اسلام میں مرزا قادیانی کہتا ہے یہ تمام حوالہ جاتا قادیانی کتابوں کے ہیں میری کتابیں نہیں ہیں میرے بھائی اور یہی عقیدہ سیم مرزا جونئر جیل میں بیان کر رہے ہیں اب کون سچا کون جو تھا اس کا فیصلہ کون کرے گا آپ نے ہر چیز کی وہ کہہ دی کہ وہ نہیں میں اس کو آدھی باتیں آپ نے کہا جی نہیں اس میں تو طویل ہے تو آدھی باتیں آپ نے کہا جی نہیں میں ان کو نہیں مانتا جیسے وہ تمام صفات کو میں نہیں مانتا ایسے بات تو نہیں چلے گی آپ کو کوئی حکم لگانا پڑے گا میرے بھائی علماء اکرام حکم لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ شرک اور کفر ہے اور ایک آپ کے جو غیرے عالم ہیں اور عالم بھی نہیں ہیں تو آپ صرف اتنا کہہ رہے ہیں نہیں میں مانتا نہیں یہ تو نہیں ہے بھائی ہم تو علماء اکرام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کفر ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے تو پھر آپ کو بھی کہنا چاہیے یا تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں ہوں بھی غیرے عالم جی اب اکسے سا بول سکتے ہیں مجھے مجھے کئی بات مرزئیوں کی تو وہ تو سرعام سب کے سامنے یہ کہتے ہیں جارو دسمان تم نے براد کا بیڑا گھرک کر لینا ہے جہاں ہے رہنے دو پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوئے تو میں سیٹنگ نہیں کرنی آ رہی رہنے دو بس ابھی چلے دیں یہ براد چلنے دو ذرا جی آپ اکسی صاحب معذرت ہاں جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا مرزئیوں کا بھی یہی تھا وہ تو سرعام مطلب ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ رسول ہے وہ کہتا تھا میں خدا ہوں اور میں ہی رسول ہوں تو وہ تو جب ایک بندے نے یہ کلیم کر لیا تھا وہ تو سیدھا سیدھا اسلام سے خارج ہو گیا تو وہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کی مرضی سے دی گئی خوبیاں جو مرضی سے جب ہمیں یہ چیزیں ملیں گی تو ہے تو مرضی تو اللہ کی اس نے جنت میں بے شک اللہ کی مرضی سے ہمیں ہمیشہ والی زندگی ملے گی اور اللہ کی ہی مرضی سے ہمیں وہ سب ملے گا جو ہم خواہش کریں گے وہاں ان کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بات ہو ہی نہیں رہی کہ ہم خدا بن جائیں گے جا کے یا پھر ہم نے وہاں پہ خدای کا دعویٰ کر لینا ہے ایسا تو possible ہے ہی نہیں نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مرضی ہیں جو مرضی ہیں جو ان کو تو آپ علیدی کر دیں ان کو تو اس میں انکلیوڈ ہی نہ کریں ان کا تو سیدھا سیدھا عقیدہ ہے کہ وہ رسول اللہ ہے وہ ان کا جو ہے ناعذر بللہ اور وہ کہتا ہے میں خدا ہوں ناعذر بللہ وہ جو اس کا مرضی کہا دیا نہیں ہے اس کی تو بات بیچ میں آتی نہیں ہے یہاں بات ہو رہی ہے کہ جنت میں جا کے جو اللہ کی طرف سے صفات دی جائیں گے اللہ کی صرف ایک ہے وہ اپنے صفات یا یہ جو اپنے مرضی سے کوئی خواہش بندوں کی پوری نہیں ہے تو کیا یہ سچ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی جنت میں اور کیا یہ سچ ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہماری خواہشات موابع پوری نہیں ہوگی بے شک اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دنیا کی زندگی آرزی زندگی ہے یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار لو پھر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی مل جائے گی جنت میں اور یہی بات وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے محمد علی مرزا اور میں اسی کی بات کر رہا ہوں جی شاہ جی میں نہ حوالہ شو کرنے لگا تھا بھائی ایک منٹ چک ہوئی ہے انہوں نے پہلے گالک کمپلیٹ کرنے دیو ان کی بات ہوگی وہ خود کہیں گے جب بھائی بول لیں تو پھر ابھی نہیں جی جی ہاں جی میں یہی جو بات میرے کی ہے میں یہی تھا تو یہی میرا جو حقید ہے جی اسمان کیا کہہ رہے ہیں جی شاہ جی میں حوالہ شو کرنے لگا تھا تو ساتھ ہی وہ میں نے ایکسپینڈ کیا تو ساتھ ہی مہمان آگے تو میں چلا گیا تو اس کے بعد میں دوبارہ آیا ہوں تو پھر میں نے کیا تو ادھر ادھر کرنا ہے نا میرا پتر جی تے نو استعمال نہیں دا ہوں دا پیار ٹک ٹاک دا تے دے فنکشن ہجے بے کے سمجھو تو تو وہ نا بیڑا گرہ کر دنے بڑا سونا ٹور رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی بس بات ختم ہوگی نا اکسی صاحب آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں تو چونکہ آپ نے جو آپ نے کہنا تھا وہ آپ نے کہہ لیا جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ لیا جی جی ٹھیک ہے برحال میں پھر بھی اگر مجھے کبھی موقع ملا میں تھوڑا سو اور اس کے بارے میں جو ٹھیک ہو گیا اچھا گزارے یہ ہے کہ یہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم مرزا انجینئر محمد علی کے ماننے والوں کو مرضائی کہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ مرزا کو ماننے کی وجہ سے اس کے ساتھ جائے نسبتی لگی ہوئی ہے جیسے بریلی کے ساتھ جائے نسبتی لگا کے بریلوی جیو بند کے ساتھ جائے نسبتی لگا کے جیو بندی وہاب کے ساتھ جائے نسبتی لگائیں تو وہابی ٹھیک ہے نا تو قادر کے ساتھ جائے نسبتی تو قادری اتار کے ساتھ جائے نسبتی لگائیں تو اتاری نقشبند کے ساتھ جائے نسبتی لگائیں تو نقشبندی قادیان کے ساتھ جائے نسبتی لگائیں تو قادیانی اور مرزا کے ساتھ جائے نسبتی لگائیں تو مرضائی تو مرزا کو ماننے کی وجہ سے ان کو ہم لوگ مرضی کہتے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں مرضی لوگ کہ دیکھو جی تم نے ہمیں کافر کہہ دیئے مرضی کہنے سے کافر تھوڑی ہوتا ہے ہم کافر کب کہہ رہے ہیں ہم مرضی کہہ رہے ہیں صرف ایک نسبت تمہاری بتا رہے ہیں تم خود کہہ رہے ہو کہ جب میں مرزا جونئر کا چاہنے والا ہوں ماننے والا ہوں اس کو میں سنتا ہوں اس کا میں دفاع کرنے والا ہوں تو اس وجہ سے مرضی کہتے ہیں یہ کوئی گالی نہیں ہے یہ کوئی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو ہمیں کس کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں اور یعنی نسبتی ساتھ لگائی ہے تو تم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے فخر کرنا چاہیے بھائی ہم دیکھو ہم قادر والے ہیں قادری ہیں فخر کرتے ہیں ہمیں ہزار دفعہ کہو ہم بریلی والے ہیں بریلوی ہیں لکھوں مرتبہ کہو ہم مدینے والے ہیں مدنی ہیں ہمیں کروڑوں دفعہ کہو خوش ہوں گے ہم تمہیں نراض نہیں ہونا چاہیے ہم تو یہ نہیں تمہیں کہیں گے کہ یار دیکھو تم نے ہمیں کافر کہہ دی ہے بھائی کیوں بھائی یہ کفر تھوڑی ہے یہ دیکھو یہ نسبتی ساتھ لگی ہے رہی بات تمہیں جو کافر ہم کہتے ہیں وہ تمہارے عقیدے کی وجہ سے کہتے ہیں اس شرک کے عقیدے کی وجہ سے کہ یہ شرک ہے اور جو جو بھی اس عقیدے کو مانتا ہے اس کو ہم مشرک مانتے ہیں اس کو ہم کافر مانتے ہیں اس کو ہم مرتد مانتے ہیں بات سمجھائی تو یہ بات ہے اور بہرحال دونوں طرفہ گفتگو سن لی نیک آلرد کو لیجئے جناب ابو حسین آئے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم یہ یوزر صاحب آئے ہیں جناب جی اسلام علیکم جی بھائی سوالات جو پوچھ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انجینئر صاحب نے بولا ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا اسے مراد یہ ہے کہ اب بھی اگر دنیا میں بھی دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ یہی فرق خالق اور مخلوق کا تو قادیان نہیں کہتے ہیں بھائی وہ بھی تو یہی کہتے ہیں انہوں نے 1974 کی سمبلی میں بڑی کھاپ ڈالی تھی وہ کہتے تھے یہ خالق اور مخلوق کے ساتھ مرزا قادیانی خدا ہے وہ آپ نے آپ کو خدا نہیں کہہ رہا پہلی بات تو یہ خدا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں آپ نے سننے نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے رہیتنی فی المنامی این اللہ و تیقان تو انہا نہیں ہوا اور روحانی خدا مرزا قذاب کی میں نے اپنے ایک سکر میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں خدا ہوں جب قادیانیوں سے یہ پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے قادیانی بھی تو یہی کہتے ہیں اسکر کیا جواب ہے آپ کے پاس مرزا صدیق کے بات کر رہا ہے مرزا جنگر جیل میں کی مرزا جنگر جیل میں تو کہتے ہیں میں نہیں خدا بن جائے گا میں وہ یہ بتا رہا ہوں اس کی پوری آپ نے اگر سنی ہو تو آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ خالق اور مخلوق کا فرق اس لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہم دنیا میں بھی دیکھیں بات پوری سن لیں پھر بول لیے گا آپ کو سنیں گے دنیا میں بھی دیکھیں اللہ تعالی بصیر ہے دیکھنے والا ہے ہم بھی بصیر ہیں مگر اللہ کی بسارت اور ہے ہماری بسارت اور ہے یہ صفاتوں میں دنیا میں بھی ملی ہیں تو دنیا میں کیا مینی خدا ہم ہیں کے نہیں آپ کو مینی خدا کے ٹرم سمجھنی چاہیے کہ وہ ٹرم میں ہیں دیکھیں جلیں وہ خود کو خدا سنتے ہو لیے نا خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہم دنیا میں پھر مینی خدا بنے کے نہیں بصیر اللہ بھی بصیر ہم بھی بصیر وہ بھی سمی ہم بھی سمی وہ بھی کلیم ہم بھی کلیم ٹھیک ہے تو وہ بھی ناصر ہم بھی ناصر اور بھی کئی کاموں کے اندر ہماری صفتیں بھی پھر مشترک ہو گئیں آپ کی طرح آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو کیا پھر ہم دنیا کے اندر مینی خدا بن گئے اچھا جب بات شروع ہو جائے تو اس کو غلط رنگ دینے کے لیے پہلے بولنا شروع کر دیجئے کرے گا پھلے بات کو اس کے بعد جو بھی آپ بولیں ہم سنیں گے ٹھیک ہے میں نے جو کہا ہے کہ اللہ بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں مگر وہ اللہ ہے اس کی بسارہ طور ہے ہماری بسارہ طور ہے خالق اور مقروق کے فرد کے ساتھ میرا سوال وہی پہی ہے آپ ادھر ادھر لے کے جائیں گے میں نے آپ کو جانے نہیں دینا میرے بھائی تو میرا یہ طریقہ ہے میں جانے رہا آپ بات سنیں گے تو پھر رہا آپ نہ مجھے لے کے جائیں گے کسی اور جانب مجھے بتا دیجئے اب ایک ایک منٹ یہی صفات بصیر کی سمی کی کلیم کی نصیر کی یہ صفات دنیا کے اندر بہت سے تھنوں کے پاس ہیں تو سوائے گنگے بہرے اور اندے لوگوں کے تو جن کے پاس یہ صفات ہیں تو کیا وہ منی خدا دنیا میں بن گے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ بنے کے نہیں ابھی سنیں ایک منٹ آپ مجھے دیجئے گا آپ کو بھی ایک منٹ میں دوں گا اس طرح کنوں سے سے چلتی ہے دیکھیں میرے سوال کا جواب آپ دو منٹ دولیں لیکن میرے سوال کا جواب چاہیے ٹھیک آپ کے سوال کا ہی جواب دوں گا میں اور کسی طرف نہیں لے کے جا رہا بات کو بات میں یہ کہا رہا ہوں کہ جو منی گوڈ کہا گیا ہے وہ ایک ٹرم ہے ٹھیک ہے یہ خود کو خدا نہیں کہہ دیا جی گیا جیسے ایک انسان کسی کو پالنے والا ایک والد ہے وہ اپنی بیٹے کو پالتا ہے اس کو رب کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ بھی مانتے ہیں اس کو رب کہا جاتا ہے کہہ سکتے ہیں اس کو رب اور اللہ کو بھی ہم رب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے وہ انسان اللہ نہیں بن جاتا وہ ایک ٹرم ڈیوائس کی جاتی ہے ایک ٹرم دی جاتی ہے اس بندے کو ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے ٹھیک ہے وہ اس سے وہ خدا نہیں بن گیا ٹھیک ہے اب جو جنت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جنت میں انسان کو یہ والی خوبی پہلی بات تو جو آپ نے وہ اکسی بھائی کے ساتھ کی کہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے خوبیاں دی وہ ساری دے دی جائیں گی پہلی بات آپ اس کو دھیان سے سنیں کہ یہ خوبیاں انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ یہ خوبیاں جو بتائی جا رہی ہیں یہ انسان کو دی جائیں گی ساری نہیں انسان کو ہمیشہ اور قرآن پاک میں ہے کہ وہوں فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ کی زندگی رہیں گے یہ بھی آپ مانتے ہیں آپ یہ مانتے ہیں ہمیشہ کی زندگی رہیں گے میرے سوال کا جواب ایک بھی نہیں ملا میں نے اس لیے کہا تھا میں آپ کو آگے نہیں بولنے دوں گا میں نے آپ کو کہا تھا دو منٹ آپ لے لیں لیکن میرے سوال کا جواب چاہیے سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا سوال سن لیں ملی گارڈ ایک ٹرم ہے اور یہ بنکل ٹھیک ہے میں نے جواب دے دیا نا آپ اہلے کول ہو جائیں کول ہو جائیں کول ہو جائیں کول ہو جائیں بھی مانتے ہیں کہ رب پالنے والے کو کہتے ہیں اور اللہ پاک نے بھی وہ والدین کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ رب ہیں کمان ربہ یعنی سغیرہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے مجھے پالا بچپن کے اندر تو ربوں نے کی صفت انسانوں کو ملی ہے نصیر کی صفت بصیر سمی قلیم یہ صفات عمومی طور پر انسانوں میں پائی جاتی خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ صرف سمجھانے کے لیے صرف نام دینے کے لیے صرف طرم کے طور پر ہم انسانوں کو منی خدا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں رپیٹ کر رہا ہوں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ صرف سمجھانے کے لیے صرف طرم کے طور پر ہم ان مخلوق کو رب بھی اور خدا منی خدا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ان صفات کو پائی جاتے ہوئے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ خالق خالق ہی رہے گا مخلوق مخلوق ہی رہے گی تو مجھے بتائیے اس سوال کا مجھے جواب چاہیے ٹائم آپ لے لیں لیکن آپ ادھر ادھر جائیں گے پھر میں بیچ میں رپیٹ کروں گا جو اس کے مطلب کے لیے جس طرح سے وہ استعمال کی گئی ہے وہ بلکل اس لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے جس لحاظ سے وہ بات کی گئی ہے دنیا میں انہوں نے کہا نہیں جنت میں کہا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں آپ جنت کو چھوڑ دے ابھی دنیا میں کیا دیکھیں مجھے سوال پھر رپیٹ کرنا پڑھنا آپ لگتا ہے آپ سننی نہیں رہے آپ نائی لکھ رہے ہیں نائی سون رہے ہیں نائی توجہ دے رہے ہیں مائک میوٹ کریں آپ میرا سوال سنیں ذرا میں دوبارہ رپیٹ کروں گا دیکھیں ایزے ٹرم صرف نام دینے کے لیے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ یہ ساری صفات کی مجودگی کے اندر رب کی نصیر کی بصیر کی سمی کی قلیم کی خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ انسانوں کو دنیا کے اندر صرف سمجھانے کے لیے منی خدا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں یہ سوال کر رہا ہوں جنت کی بات اب بھی نہیں جنت کی بات بعد میں چھیڑتی ہیں مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے جی اس مقصد سے آپ منی خدا کہہ رہے ہیں اس سے نہیں کہہ سکتے اور جس سے وہ چیز سمجھائی گئی ہے اس طریقے سے وہ بلکل ٹھیک ہے یعنی کہہ سکتے ہیں منی خدا جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں میرے سے نہیں جیسے وہ سمجھا رہے ہیں اس طریقے سے منی خدا کہہ سکتے ہیں جس طرح آپ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں نا اللہ ماں کہنا چاہ رہے ہیں اللہ نہیں منی خدا یعنی میرے سمجھانے کو آپ چھوڑ دیں جیسے مرزا جونیر جیل میں سمجھا رہے ہیں یا جو اس نے سمجھا ہے اس طریقے سے ہم انسانوں کو منی خدا کہہ سکتی ہیں اچھا آپ اس طریقے سے مانیں گے کہ میں کہوں ہاں ہم اللہ کہہ سکتے ہیں اس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس اللہ کی نہیں کہہ رہا ہوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں سؤال میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے جس اگزیمپل میں وہ سمجھایا گیا جیس وہ اس لحاظ سے بلکل ٹھیک آگیا اس طریقے سے دنیا کے اندر ہم منی خدا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں انسانوں کو دنیا میں نہیں جب آخرت میں جنت میں وہ چیزیں خصوصیات ملیں گی میں دنیا کے ابھی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہی صفات اللہ کی صفتی ہیں یہ یہ رب ہونا نصیر ہونا بصیر ہونا سمیع ہونا قلیم ہونا خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ صرف نام دینے کے لیے صرف حیض اٹرم ہم انسانوں کو منی خدا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اور یہ میرے میرے سمجھانے کو چھوڑے انجینئر صاحب کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس لحاظ سے وہ سمجھائے گیا اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اب اسے آگے آپ کیا پوچھیں گے اتنا جناب آپ نے دیکھنا جی واضح ہوگی نا بات کہ جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا مجھے سوال کا آپ کا پیارا پیارا نام کیا ہے میرے نام عبدالسلام عبدالسلام ایک میں لکھ لوں بڑا پیارا نام جا رہا آپ کا تو آج آپ نے بہت بڑا محمد کر دیئے جی انجینئر صاحب کے فالور اور صحابی جناب عبدالسلام صاحب اور جن کی آئی ڈی ہے یوزر سیون تھری سکس نائن تھری زیرو سیون فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی انسان مینی خدا ہیں کہہ سکتی ہیں ان کو مینی خدا یہ آج میری بات کو غلط پٹ کر رہے ہیں آپ میری بات کو غلط پٹ کر رہے ہیں ابھی ساری دنیا نے سنے ہیں میں کوئی غلط بات کر رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ یہ یوٹی بگر چڑھائیں گے تو اس پہ بھی سن لیجئے گا ایک دفعہ میں نے کہا جس طریقے سے جس طرح میں جس سمجھ سے وہ چیز بیان کی گئی ہے اس سمجھ کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے اب ہوئی اچھا میں کسی انسان کو با سنیں اب پیرا گرام میں چینج کرنے لگا ایک منہ رکھیں لو جی انجینئر صاحب کے ہونہار سٹوڈنٹ عبدالسلام اور ان کے صحابی پتہ نہیں اب یہ تین سو تیرہ میں شامل ہیں یا دس میں یا شرم بشرا اور حق جار یار میں یہ تو بعد میں ان سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب جس سنس میں انجینئر صاحب نے مینی خدا جنت میں بنائے تھے ویسے دنیا کے اندر بھی یہ انسان مینی خدا ہیں اب ٹھیک ہے میرا یہ سنٹنس جی فرمایے گا اس سنس میں لیا جائے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آخرت کے لحاظ سے جو وہ بات کی گئی ہے اب آگے سے آگے سوال نہیں آگے سے آگے سوال نہیں جو آپ نے پوچھا کہ اس نے وہ بات کی ہے سنے 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 نا سنے گے تو یہ نا مان چکے ہیں مان چکے ہیں مجھے بھی تو سنے گے کہ نہیں جی جی فرما رہی جی ابھی تو تم نے مانا ہے کہ جیسے خالق اور مخلوق کا فرق کرو جنت میں تو وہ جائز ہے تو دنیا میں بھی وہی صفات جو اللہ کی ہے سمیہ کی بصیر کی تو خالق اور مخلوق کا فرق کر کے دنیا میں بھی جائز ہے کہہ سکتے ہیں بات ختم ہو گئی ہوئی ہے تم اب اس کو کتنا طول دیتے ہو اس کو گسیٹ رہے ہیں اس کو پھلا رہے ہیں اس سے خام خوا ابھی مان کیوں جب پھلا چھوڑو یار بات یہ کتہ درنا نہیں چاہیے میں ادھر آ رہا ہوں بات سنے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں اتنی بے باقی کے ساتھ اپنا مذہب اور اپنا دین پیش کر رہے ہیں ایسی بے باقی والے جو مردین ہمیں بڑے کم ملتے ہیں تو بڑی بڑی میر بنی عبدالسلام صاحب اور آپ نے آج نیا آپ مجھے ایک بات بتائیں گے آپ مجھے ایک بات بتائیں گے بار بار میوٹ مد کیجئے پلیس ٹھیک ہے اب جب سوال کے بارے ہے تب تو آن رکھا کریں مائیکو میں یہ کروں والدہ ان کو رب کہا جا سکتا ہے نا یہ آپ نہیں بتایا ابھی آپ سے سنا تھا میں نے دیکھیں آپ نے بھی قرآن پر پڑھ کے بھی آپ نے میرے اوپر تھوپ دیئے چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ سے بات کرنے آئے تھا انجینئر صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ آگے سے آگے مت جائیے اگر جانا ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں آگے سے آگے کہ حدیثیں قدسی کی آپ کس طرح تشریح کرتے ہیں اور اپنے بابوں کو خدا بناتے ہیں اس چیز میں 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 جا سکتا ہوں خدا کا موضوع ہے تو اپنے بابوں کو خدا کھا گئے ہیں اصل میں نا اب آپ گسہ کھا گیا جب خود پر پڑھے تو گسہ کھا گیا اب آپ آگے گسے میں اب آپ آگے گسے میں مفتی صاحب دوڑے نہیں بات اگر کرے تو پوری کرے تو آپ بات بڑھائیں گے اور مزید آگے تو وہ تو ابھی پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ مردہ جی کے تین سو تیرہ صاحبیوں میں شامل ہیں اشرا مبشرا میں شامل ہیں کے حق چاریار میں شامل ہیں پہلے یہ سٹیٹمنٹ سن لیجئے تو یہ جو میری کرامت آلہ کہ مجھے تو نہیں بتا تھا یہ سارے سٹوڈرس بننے والے ہیں ٹھیک ہے جس نے نبیل اسلام کے وہ ساتھ حاکچار یار تھے نا تو یہ میرے ساتھ حاکچار یار ہے انڈرسٹینڈ اسلام ٹھیک ہے جی پرو مسلم مسلم مولنی اور ادایہ پورٹکل ماشراللہ اب تو بشرا کو بشرا بھی ہو چکے ہیں آپ لوگ کے شامل ہیں اور یہ ماشراللہ 313 گیا کتنے آگے ماشراللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں ماشراللہ بڑے لوگ اب ایڈ ہوتے جا رہے ہیں بڑے بڑے سابی بن رہے ہیں پہلے تو اشرا مبشرا پہلے تو حاکچار یار بنہا دیئے ابوبکر صدیق عمر فروغ عثمان اے گنی مولا علی کے مدے مقابل اس نے اپنے یوٹیوب کے چار قادیانیوں کے چینل ہیں یہ قادیانیوں کے چینل ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے سابی ہیں میرے جس طریقے سے نبی کریم کے ساتھ تھے حالانکہ وہ نبی کے ساتھ تھے یا اپنے آپ کو نبی کے مدے مقابل پیش کر رہے ہیں نبی کے مدے مقابل پیش کر رہے ہیں کہ میں بھی جیسا ہی میرے ساتھ بھی چار یار ہیں پھر وہ اشرا مبشرا جن کو جنت کی بشارت ہو چکی ہے اللہ کے نبی نے دیئی ہے تو وہ اپنے وہ زانیوں کو شرابیوں کو جو اس کے سامنے بیٹھے وہ کہہ رہے ہے کہ تم جو ہے وہ اشرا مبشرا میں شامل ہو اور کہتا ہے آپ میرے تین سو تیرہ بیس بن گئے ہیں یہ وہ بدری صاحبی ہیں جنہوں نے بدر کے اندر جنگ لڑی تھی ہاں جی اور لشکر کفار کے چھکے چھڑا کر دیئے تھے اور قیامت تک کے لیے یہ مصر بن چکی ہوئی ہے ہاں جی اور جن کے جن کے تذکر قرآن کے اندر اور جن کے تذکر جنتوں کے اندر اور ہورو گلما جن کے اوپر فخر کریں اور اللہ جن کے اوپر فخر کرے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے جو ہے نا جو مجھے مانتے ہیں یہ تین سو تیرہ صاحبی بن گئے تو آگے مزید وہ صاحبہ کی میرے لسٹیں بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں یہی کام مرزے قادیانی نے کیا تھا اس نے بھی اپنے چار یار بنائے اس نے اشرا مبشرا بنائے اس نے تین سو تیرہ صاحبی بنائے بتائیے کہ مرزا جونئر جیلمی اور مرزا سینئر کے اندر فرق کیا ہے اور آپ یہ جوزر صاحب اور عبدالسلام صاحب آپ کون سے صاحبہ میں شامل ہیں آیا آپ چار یاروں میں شامل ہیں آپ دس یاروں میں شامل اشرا مبشرا میں یا تین سو تیرہ میں یا جو بڑھتے جا رہے ان کے اندر شامل ہیں بتائیے مجھے جواب دیجئے اچھا جو آپ نے پوری تقریر کی ہے نا یہ آپ کے مسجدوں کے لیے ہے یہ سیلف ایکسپلیٹوری جو ایک ترم ہے آپ اس کو بھی نہیں سمجھ سکے یہ جو چیزیں بیان کریں یہ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے جن کا دماغ چلتا نہیں ہے جو بند کر کے رکھیں ان کے لیے بیان کریں میں مجبور ہو کے بول رہا ہی کہ دو چیزیں نے کہ دو ٹرم جڑیاں کادیانی نے استعمال کی تھی او ہی ٹرم جڑی ہے مرزا انجینئر نے استعمال کی تھی اور اینا دوہاں ٹرمات ہوتے حالانکہ صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ اللہ پاک قدیمی انسان نو جنتے بیچے منی خدا نہیں بنائے گا اور اگر جڑا بندہ ہے اس چیز نو ایکسیپٹ کر دا ہے یا ہی اس دے اٹھے کھڑا رہن دا ہے یا دے تحویل بن دا ہے وہ شرح کر رہے ہیں اور ذہن نہیں طورتے اگر وہ سوچ نہیں دا ہے کہ میں جنتے خدا بنا گا پھر تو خدا ہی دعوی چلا جائے گا ایک چیز ہے نا مرزیاں نو اتنی دیر تو سمجھا رہے دوسری نو سمجھ نہیں آئی دوسری ترم دے بیچے دوسری ترم دے بیچے جی 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 بولوز شویب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مرزا جونئر جیل میں یہ قادیانیوں کا اللہ کار ہے نا قادیانی اقائد و نظریات کو پرموٹ کر رہے ہیں مرزا مسرور سے اس کو بقیدہ طور پر گرانٹ مل رہی ہے اور انہی کے اقائد و نظریات کو یہ دنیا کے اندر چلا رہا ہے اس کا کوئی ایک قیدہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے اسلام والا نہیں ہے مسلمانوں والا نہیں ہے تو اچھا بات سنیں اچھا بائی جان فتنہ بھی بات سنیں ایک منٹ تا انجینئر کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرم جڑی ہوتے استعمال ہو کر رہے ہیں کہ خواہش انسان ہوتے خواہش کر رہے گا اے کہہ رہے ہیں کہ کون فا یا کون تھا تو انہو جناب طاقت مل جائے گی اور اندر بعد انسان دنیا جوید خواہش ہی کرتا ہے دنیا جگہ یہ دیکھئے کہ ان قادیانیوں میں اور مرضیوں میں جو قدر مشترک نا وہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے قادیانی مرزا غلام قادیانی کی تحاریر کا دفاع کرتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے یہ مرضی لوگ بھی جو ہیں یہ مرزا جونئر جیل میں کی تقاریر کا دفاع کرتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلی ہم نے سٹیٹمنٹ منی خدا کی سنائی تو دو مرضی آئے وہ تعویل نہیں کر رہے تھے ابھی یہ دوسری سٹیٹمنٹ صحابیوں والی جیلی صحابیوں والی سنائی اس کے اوپر بھی یہ تعویل کر رہے ہیں اگر میں ایسری سٹیٹمنٹ بھی سنا دوں اس کے اوپر بھی یہ تعویل کریں گے چوتھی سٹیٹمنٹ بھی بتا دیتا ہوں شاہ صاحب دوسری طرم بھی جڑی ہے دوسری طرم بھی مرزا قادیانی نے استعمال کی تھی ہے اس نے بھی کہا کہ میرے حق چار یار نے تیرہ بارہ اشرا مباشرہ نے تین سو تیرہ میرے صاحبی نے اور بقیدہ انہیں نا لکھے ہیں اوہی ترم جڑی ہے مرزا انجینئر جڑا اپنے لونڈیل پھاڑیاں نو سامنے بٹھا آگے تو تشبیہ دیندہ پہ آوے اور اے تشبیہ صحابہ نل دے رہے ہیں اشرا مباشرہ نل دے رہے ہیں اور آب صلی اللہ نے یارانہ چار یارانہ دے رہے ہیں کہ پھر دیکھے اور اے لوگ انی چیز نہیں سمجھ رہا ہے کہ ایسے 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 اگر ایکسیپٹ کرانگے یا کہاں گے کہ مرزا انجینئر تے صحابی نے مرزا نے تکلیر کر دیتے ہیں کیا اس چیزی تو عمل کر کے ایسے اپنے ایمان تو خارج ہو جیئے اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہی دی کہ مرزا انجینئر دی فکر کرنی چاہی دی یہ بھی تو دیکھئے کہ جو اشرا مباشرہ ہیں یا خلفائر عاشدین چار یار ان کی تو جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں کوئی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں تو ابو بکر کی جوتی کی خاک کے برابر ہوں تو پھر بھی ہم کہیں کہ یہ توہین کر رہے ہو وہ چہے جائے کہ وہ کھڑے ہی کر دے وہ ابو بکر صدیق ہے یہ تو یہ عمر فروغ تو یہ سمانے کا نہیں تو یہ مولا علی بن گئے جی پھر اشرا مباشرہ جن کو دس صحابیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے تم جنتی ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اشرا مباشرہ میں نے ان کو جنت کی بشارت دی ہوئی ہے پھر جناب وہ تین سو تیرہ تونے کون تھی بدر کی لڑائی لڑی یہ بھائی کہڑے تین سو تیرہ تیرے ناصر بھائی اصل میں یہ کیا ہے کہ سیم یہی باتیں مرزا قادیہ نہیں کرتا تھا تو جب مرزا قادیہ نہیں کرے تو نہیں جی وہ تو کافر ہے مشرق ہے اور انہی سو چوہتر کی اسمبلی کے اندر اس کو خودے لین لا دیو جی ہاں جی اوتے کافر ہو گیا مشرق ہو گیا نا جی تو یہی باتیں مرزا جونیر جیل میں کہے وہ یہ قائد اور نظریات وہ ہی سیم ساری کرتوتیں اور وہ ہی سب کچھ دین کا بیڑا گرک تو وہ تو علی بھائی ہیں جی نہیں وہ اس کی طویل ہے تو اس کا اصل میں اور شاہ صاحب اے چیز فرسٹ لفاظ ہیں دے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جس طرح حق چارے یار سنو اسے تا نہیں میرے حق چارے یار نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا نال مخاطب کر کے لوگ اپنے ایمان دینی فکر کرتے کہ اینا آتے مرزا جنہی سب کچھ ہو گئے اینا اگر ایمان ضائق تو آڑے سامنے اینا وہ مطلب ہے کہ اس طرح یہ تشبیح مرضیت اصل قادیانیت کی یہ کہ انہیں سارے ہر چیز انہوں تشبیح دیتی ہے اسلام دے نال دعوے گیتے نے اسلام دے نال مرزا قادیانی نے کیا سی کہ میں محمد رسول اللہ نوزباللہ تشبیح دیتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ایک بندہ بھی ہو کام کر رہے ہیں لیکن لوگ کی ہے کہ انہوں سن کے انہوں دے ایک سہر دے مبتلا ہو کے اپنے ایمان بچاؤ تو اسی اپنا آپ چیک کرو کہ اگر ہاں یہ بندہ بچ آپ اس چیزیں خود یہ انوالو کر کے یا ساڑے اکابرین دی توہین کر رہے ہیں یا ساڑے دین اسلام دی توہین کر رہے ہیں ویچ مکسنگ کر رہے ہیں اور قائد ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جیڑے سانو کفر دی طرف لے کے جا رہے ہیں اسی ایمان تو خارج ہو جائیں گے اگر ایک بندہ بھی نیاد ہوتے ہیں سوچ نہیں دے ایمان کی ان لوگوں کو فکر نہیں یہ اصل ایتھی ایسٹ اور دہر یہ لوگ ہیں کہ جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو فیک آئیڈیز بنا کے فیک لبادے اوڑ کے نا یہ سوشل میڈیا پہ مختلف برادوں کے اوپر جاتے ہیں اصل میں ان کو دین ایمان تو ان کا ہے تو یہ صرف اور صرف ایک مرزا میں یوں سمجھتا ہوں کہ مرزا جونئر جیلمی کو بدنام کروانے کے لیے یہ لوگ لانچ کیے گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہوتے ہیں اور جگہ بجگہ آپ کو نظر آئیں گے تو یہ اصل میں پسے پردہ یہ مرزا جونئر کے ساتھ بھی مخلصین نہیں ہے یہ اس کے بھی مخالف ہیں یہ صرف اصل میں بین المذاہب اور بین العدیان یہ منازعہ کروانا چاہتے ہیں لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں جنگو جدال کروانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں دستو گریبان رہے اور یہ نہ میدان گرم رہے تو یہ سرد نہیں ہونے دینا چاہ رہے یہ بیرون کچھ ایجنسیاں ہیں جن کے یہ لوگ کرندے ہوتے ہیں جی شویب بھئی بھئی میری بات ایک منٹ سن لیں آپ نے دس منٹ بات کی ہے جی ڈی کے بالکل کسی جگہ دے ہوتے اندہ کوئی نامنشان نہیں ملتا کہ میرے بھائیوں میرے بھائیوں آپ نے مخاطب کر کے سارے انہوں نے کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں اور سیکس کی کوئی ممانت نہیں اسلام میں جائز ہے اور اگر اگر انہوں نے چیز انہوں نے چیز لوگ کرن لگ پہنگے ٹھیک ہے اپنے موں دے نال اپنے 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 شویب بھائی بات سنیں وہ نیچے یہ یہ بندہ جو ہے وہ پھر ادھر بیٹھ کے ریپورٹ کرے گا ان کو جلدی فارق کرنا ہے کسی اور کو بھی لینا ہے جی شاہ جی آپ بھائی ایک منٹ دو منٹ بات سنیں پھر چاہے فارق کریں جو مرضی کریں دو منٹ بات سن لیں آپ کے جو بات ہیں سب کا میرے بس جواب ہے میں سن دیتا ہوں آپ کو پہلے بات تو آپ مرزا قادیا نہیں قادیا نہیں قادیا نہیں قصتب سے کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ قادیا نہیں سن لیں سن لیں آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کی ہر بات کا میرے پاس جواب ہے لیکن مرزا جنگر جیل میں کے پاس تو آئی تک کوئی جواب نہیں اس نے تو کبھی کوئی جواب نہیں دیا آپ لوگوں کے پاس جواب ہے یہ نہیں فلسفہ سمجھ جاتا یہ کیا چکر ہے وہ اس نے تو کبھی کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کہتے ہیں جی میرے پاس جواب ہے اور ابھی تک ہم نے کوئی آپ سے کوئی جواب تو سنیا نہیں بلکہ یہ ہوئی سنیا جواب یہ سن لوگ ہو گو نا ہوں میں سنانا وہاں پہلی achت بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا کادیہ نہیں کادیہ نہیں کادیہ نہیں تو پہلے بات وہ مواحد نہیں تھا وہ بندگ ہنفی تھا آپ لوگ آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس جواب ہے جی کیا فرض سنے سننے سننے اگر ایک منٹ کا بھی صرف وقت دے دیں ایک منٹ کا صرف ٹائم دیتے ہیں صرف ایک منٹ میں بول لینا نیا کھلو ہوتے جاؤ دیکھ ہوتے صحیح سنتے لو سوالات کر رہے ہیں لیکن آج تک اس نے کسی سوال کا جواب دی یہ نہیں ہے تو یہ مرزی جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے پاس جواب ہے میں دیتا ہوں یہ سوال ہے نا بھئی مارا بھی سوال ہے ہمارے سوال کا بھی تو جواب دو ہمارے کسی ایک سوال کا جواب تم لوگوں نے دیا نہیں ابھی تک اچھا چلے میری بات کا جواب سن لیں ابھی سن لیں ابھی شوئے بھئی ایک منٹ چپ کر کے سن لیں ابھی سا جی نیچے لائن لگی بھی ہے بہت سا بندے کھڑے ہیں چلے ایک منٹ سن لیں یار آپ تب سے بول آپ کو سنی رہا ہوں کہ آپ تب سے مرزا قادیہ نہیں قادیہ نہیں اور مرزی مرزی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے کہ وہ نام اگر ملتا ہے تو چلے ٹھیک ہے مگر آپ کا ان سے دین ملتا ہے آپ بھی انفی وہ بھی انفی ہم آپ کو بھی مرزی کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے ایک منٹ کون انفی مرزی ہنفی ہیں کون تھے مرزی یہ چھوٹے چھوٹے والے کے بڑے والے جیڑے تو ہی گال کر دے پہ میں ہوتی گال کرنا ہے جیڑا جی کل ہونے دس حابہ بنے آدھا ہے کون ہنفی ہیں وہی قادیہ نہیں قادیہ نہیں ہنفی ہیں جی قادیہ نہیں ہنفی ہیں کوئی جلیل ہے آپ کے پاس ان کا نیٹ پر پڑا ہوئے بیان پڑا ہوئے آپ ابھی سرچ کریں آپ کو اتھا بیان پڑا ہوئے اس کا جو صحابہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم منفی ہیں صحابہ ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم منفی ہیں ان کے صحابہ نہیں ان کا جو صحابہ بنا ہوئے جھوٹا اور آپ بھی انفی ہو بھی انفی ایک یار کوئی نہ بولے کوئی نہ بولے بھائی ڈلیل دیں گلد چیز کرنی ہے گلد چیز کرنی ہے میرے کسی سوال کا جو آپ نے نہیں دیا یہ قادیانیوں کی کتاب فقہ احمدی میرے پاس رکھی ہے جو قادیانیوں میں قادیانیوں کے دفاع قادیانی کافر پکے قادیانی ہیں آپ جائے بروڈ سے دیمی جائز بین ڈن میں بتا چکا وہ بھی انفی کوئی بات نہیں میں سب ثابت کرتا ہوں وہ بھی انفی آپ بھی انفی کریے گا جی اچھا جی یہ قادیانیوں کی فقہ ہے اس کے اندر قادیانیوں کی نماز کا طریقہ لکھا ہوئے میں ابھی آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا یہ دیکھئے یہ ہے قادیانیوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ ٹھیک ہے جی اور جناب مزید میں نے پٹاری اور بھی کھول لی ہے ٹھیک ہے جی تو اس پٹاری کو کھول کے بھی دیکھتے ہیں اندر سے کیا کیا نکلتے ہیں سمجھائی کہ نہیں تو آہ یہ ٹھیک ہوگئے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس تقبیر کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں پھر اپنے ہاتھ سینے کے نچلے حصے کے قریب اس طرح بندے کے دائیں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے آئے اس طریقے سے بتائیے یہ کیا ہنفیوں کی نماز کا طریقہ ہے یہ قادیانیوں کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے یہ تو وابیوں کی نماز کا طریقہ ہے جی یہ پہلا حوالہ اگلا حوالہ رفایدین یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ رفایدین کے بغیر نماز ہوتی ہوئی نہیں کیا رفایدین ہنفی کرتے ہیں وہ تو وابی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ دعا بین سجدہ تین اس میں وہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنی چاہیے کہ نہیں وہ کہتے ہیں بڑی ضروری ہے یہ بڑی ضروری ہے اور یہ دعا بین سجدہ تین کو ان پڑھتے ہیں یہ تو وابی پڑھتے ہیں ہنفی تو نہیں پڑھتے ہیں آگے جی فاتحہ خلف الیمام یہ لیں فاتحہ خلف الیمام فاتحہ خلف الیمام یہ سن لیں ذرا حضرت اکدس لانت اللہ علیہ سے نے فرمایا کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ فاتحہ خلف الیمام نہ پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں بلکہ یہ سوال کرنا اور دریافت کرنا چاہیے کہ نماز میں الحمد امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں سو ہم کہتے ہیں کہ ضرور پڑھنی چاہیے ضرور پڑھنی چاہیے اور آگے پورا صفحہ پڑھ لیجئے اور اگلا صفحہ بھی پڑھ لیجئے وہ کہتا ہے یہ انفیوں کی نماز ہے دے مے ڈے ڈی 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 ڈ餐 ڈی ڈڈ ڈے ڈی ڈی ڈند ہے مو بند اپنے بابے مجھے رکھتے دوسرے مشرق ثابت کرنا پٹاری کھول گئی اپنے بابے اپنا بابا نفید دوسرے نو مرزائی انتری منجی ٹھوک گئی ہے انتری منجی ٹھوک گئی ہے دوسرے نو مرزائی انتری منجی ٹھوک گئی ہے پیڑی بھی ٹھوک گئی ہے ان سارا کوئی ٹھوک گیا ہے سیرف چوڑا ہی مارنی یعنی گالت تیرا کوئی کوئی نینا کو والا دے سکیاں ڈھوک گئی ہے کیسے اتار دے دو گھڑے والا لیان چلا گیا آہ اچھا دے بہت رنگ تو ہی یوہر بھی لالو گے نا انجینئر صاحب دے گا پرسٹ بھی ایک وال نہیں ہو سکتے ڈیچو پروش صاحب آج نیچو اتر جاؤ ایڈمن صاحب اس کو اتار دے پریز ایڈمن صاحب مجھے تھے لے ڈنڈا پھیرو تو کوشش کرو کوشش کرو کچھ توسری علم سکھو یہ جسٹ والا بھی اسمان بھائی کی یہ مسئلہ یار اسمان تینوں ایدہ یوز نہیں آرہیا یا کی مسئلہ ہے کی پرابلم ہے استا جی مجھے گیسٹ والا وہ بنا دیں ایڈمن اس پہ میں خود اتار دیا کروں گا آپ کے حکم پر فورا اتار دیا کروں گا انہوں نے انہوں نے نہیں بنایا تو انہوں کھی بنانا ہے انہوں نے استعمال ہی نہیں لگ دا آرہیا میں کی نہیں دے دا کیا بندے نو لا دے ہیں ہمیں سرک پائی کریں میں ہوا لے دے ہیں انہیں تے او بس سمجھ نہیں آرہی کی بن رہے حوالے سنو بھائی اے پٹھا رہی ہوں میں کھولنا لگا چھوپ کرو یار انہوں اصل یوز نہیں آرہی اصل سے اسمان تین پرابلم میں انہوں یوز نہیں کرنا آرہی او دی اے پرابلم اچھا تلو بھائی سنو بھائی سیرو تلمہدی یہ ہے یلو یہ سیرو تلمہدی یہ ہے اور صفحہ نمبر تین سو چوتیس ہے یہ ہے جناب ہائی لائٹ عبارت حصہ دوم صفحہ تین سو چوتیس ہویا کی کہ حکیم نور الدین ہے چونکہ وابی سی اے لے دیس سی وابی سی رفائی دین کرن اللہ تے مرزا قادی انہی نے انہوں کیا کہ توں نا انجی کر رکھے کہ توں اپنے اپنوں نا چوتھا چوتھا ہنفی کہنا شروع کر دے چوتھا چوتھا ہنفی کہنا شروع کر دے انہیں کیا کہ میں انہوں مجبور ہاں کہ میں ہے وابی لیکن میرا مرشد میں نکندہ پہ آکے تو چوتھا لوکانو مشہور کر دے کہ میں ہنفی کیونکہ اصل میں وہاں ہنفی دی آزاتے ان کو گیرہ ڈالنا تھا تو یہ اصل میں رو رہا ہی انہوں نے ڈالا تھا حوالے ان سن لے وہ اے قادیانید یہ اپنیاں کتاباں پہلا حوالہ تین سو تیرہ صفحہ سیرت المادی ہے کہتے ہیں حلانکہ اگر اقائد اور تعامل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا طریقہ ہنفیوں کی نسبت اہلے دی سے زیادہ ملتا جلتا ہے ہنفیوں کی بجائے مرزا غلام کا دیانی کی نمازیں روزیں یا جو بھی وہ کرتا تھا یہ باتیں وہ اہلے دی اس وابیوں سے اس کا طریقہ زیادہ ملتا ہے یہ پہلا حوالہ ہے اگلا حوالہ یہ والہ ہے صفحہ تین سو تیتیس ہائی لائٹ عبارت سنیں جی کہتے ہیں جی حافظ روشن علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی دینی ضرورت کے ماں تحت حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے حضرت مولوی حکیم نور الدین کو یہ لکھا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں ہنفی المذہب ہوں حالانکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مولوی صاحب عقیدتاً اہلے دیس تھے حضرت مولوی صاحب نے اس کے جواب میں حضرت صاحب کی خدمت میں ایک کارڈ رسال کیا جس میں یہ شیر لکھا تھا کہ بے میں سجادہ رنگین کن گرت پیر مگاں گوید کے سالک بے خبر نبود ذر راہ و رسم منزلہا جو شیر لکھا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ اگرچہ میں اپنی رائے میں تو اہلے دیس ہوں وابی ہوں لیکن چونکہ میرا پیرے طریقت میرا مرشد کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہنفی کہو اس لیے میں اس کی رائے پر اپنی رائے کو قربان کرتا ہوں اور اپنے آپ کو ہنفی کہتا ہوں ہے میں وابی جے لیکن میں انجھے چوٹ بولنا وہ لوکان دے سامنے اہمیں جو میں مچھیاں پھڑنا سے جال نہیں سٹی دا تہا ہنفیاں نو پھڑنا سے میں جال انجھ کر کے سٹیا ہنفیت دا چوٹا چوٹا ہنفی حوالہ آپ کا ہے میرا تو نہیں ہے کتاب آپ کی ہے میری تو نہیں ہے ہاں شاہ جی شاہ جی اس وقت پینل پر جتنے بھی ہیں سارے موڈریٹر ہیں کوئی بھی موڈریٹر سے باہر نہیں ہے میرے کو ہلتے ہو شو نہیں ہو رہے ہیں کہ بندے کیڑے کیڑے ہیں حالانکہ وہ شو ہونڈا ہونڈے وہ پھر شاہ جی ہوسٹ ہے کہ وہ ہوسٹ آپ کو کو بنایا جائے کو ہوسٹ بنایا جائے چلو یا سنو یا رگے پٹاری میں آ جائے پوری پوری پٹاری کھول لیے ہونے ہون پتہ تو اسی نصے دے میں لٹر بھی پھیر آنگا تو چھوٹ بول دے ہو کہ ایک مرزا قادیانی ہنفی تھا اوہ جوٹھے ہو اوہ کذبو اوہ جیلی جیلی لوگو مرزا قادیانی بھی جیلی اور مرزا جونئر جیل می بھی جیلی قادیانی بھی جیلی اور مرضی بھی جیلی لوگ اے تو اڈے ابو جی دی کتاب ہے اشاعت و سننا اشاعت و سننا اے پورے شمارے میرے پھول پہنے اوہ ٹیر لگا پی آجے سارے شمارے میرے پھول پہنے جنہیں چھپے تھا سب پہ اللہ خیر کیتا دے اچھا جی ہویا کی مرزا قادیانی نے یہ والی کتاب جب لکھی روحانی خزین جلد ایک کے اندر یہ والی کتاب ہے براہین احمدیہ حساول یہ والی کتاب یہ والی کتاب جب لکھی نا تو یہ کتاب سب سے پہلے جب یہ پہنچی مفتی گلام دستگر کسوری کے پاس جو کہ بریلوی تھے اوہ بریلوی سن انہوں نے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لہا دیتا مرزا کی ابھی یہ کتاب آئی یہ براہین احمدیہ انہوں نے فتوہ کفر کا لگا دیا کہا دیا نہیں کافر جے سب سے پہلا فتوہ کفر کا گلام دستگر کسوری نے لگایا تھا یاد رکھیے گا بریلویوں نے فتوہ لگایا ہے مرزا قادیانی کے اوپر کہا کافر جے ٹھیک ہے اگر یقین نہ آئے تو گلام دستگر کسوری کی کتاب تحقیقات دستگیری دستگیریہ اٹھا کے دیکھ لیں نیٹ کے اوپر موجود ہے اچھا یہ کتاب مرزا قادیانی نے اپنے کلاس فیلو انگلیش میں کلاس فیلو بولتے ہیں نا جو ایک کلاس میں پڑھتے ہیں بھائی میری انگلیش کمزور ہے دستے آجے بھائی کہ دہ میں گلت انگلیش نانا بول دیا کہ دہ کامی پٹھا پہ آؤ کلاس فیلو ممس این بٹالوی جو کہ اشاعت سنہ رسالہ نکالا کرتے تھے ان کو یہ کتاب پوچھائی اور کہا کہ اس کے اوپر ریویو لکھ دیں اور یہ اتنا موٹا ریویو لکھا ہے یہ اس ایک کتاب کے اوپر ریویو یہ دیکھ لیں یہ کتنا موٹا ریویو یہ سارے یہ کتنے صفات تقریباً تین سو سی صفات تین سو سی صفات کا ریویو لکھ دیا اور براہین احمدیہ کے اوپر ریویو نامی اس کا یہ رکھا ہے جی ٹھیک ہے جی تو جناب اس کے اندر ثابت پتہ کیا کی ہے ثابت یہ کی ہے کہ یہ تو بہت بڑا دین کا ٹھیکے دار ہے مرزا غلام قادرین اس نے دین کی اتنی خدمت کی ہے اتنی خدمت کی ہے یہ وابیوں کے اندر نمبر لے گئے یہ سب سے بڑا بہترین وابی ہے یہ میں چند صفحے آپ کو بتاتا ہوں آپ پڑھئے گا آپ خود پڑھئے گا نیٹ کے اوپر یہ موجود ہے آپ تلاش کر کے پڑھ لیجئے گا صفحہ ایک سو چھوٹر کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ مولف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات جس خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاثرین سے ایسی واقف کم نکلیں گے مولف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں بلکہ اوائل عمر میں جب ہم کتبی اور شرام اللہ پڑھتے تھے ہمارے ہم مکتب مثل پتالوی صاحب کہتے ہیں یہ میرا کلاس فیلو ہے ہم مکتب ہے شرام اللہ اور کتبی ہم دونوں نے کٹھی پڑھی ہے ہم مکتب اس زمانہ سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری رہی ہے اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے خیالات حالات و خیالات سے بہت بہت واقف ہیں مبالگہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے اس پوری بارد میں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی میرا یہ کلاس فیلو ہے اس کے خیالات سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں یہ میرا ہم مکتب ہے میرا ہم وطن ہے اللہ کا بھی مارا ایک ہی ہے تو یہ تو میرا یار ہے تو اس کے تمام خیالات اقائد اعمال سب کو میں جانتا ہوں اس عبارت میں یہ کہہ آگے بڑھتی ہیں صفحہ نمبر دو سو چوراسی دو سو چوراسی حوالے لبوئے ان نوٹ کروئے حوالے وابیو مرضیو وئی مرضیو وابیو نہیں مرضیو وابی کمانگے نراز ہو جانگے مرضیو مرضیی کہ یہ بڑے خوش اندیں مرزا جونئر جیلمی دے فالور ہمائی تھی مرضیو صفحہ دو سو چوراسی یہ تمہارے ابو جی کے ابو جی وہ کیا فرماتے ہیں کہ مولف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم و پرحیزگار اور صداقت شعار ہیں وہ کہتا ہے کہ سب تو بڑا مسلمانی مرضیو کہا دیا نہیں ہے تو کیا کون رہے ہیں ماں مسین بٹالوی میں عبارتہ پڑھنا میں کسے نے کوئی گالی نیجے کردہ بھی ہے منونا کیا جی تو گالا سوال اینا نے کیتا ہے مرضیو نے انگل اینا نے دیتی یہ تے ہون بازو بھی بیکھو اچھا جی صفحہ نمبر تین سو اٹھالیس کھولو کھولو ہے کھولو جلدی کرو صفحہ تین سو اٹھالیس کھولو ہے مرضیو مولف براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت تک دکھائی ہے انہیں تے بڑی عزت ساڑی مسلمانہ دیتے اسی مسلمانہ نو تے لٹر پہ اندیسان پہ پورے ہندستان دے بیچے تین نے تے آکے ہوئے 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 نہیں دین دی خدمت کی تھی سب تو پکا سچا مسلمانی آئے ہوئے انہیں تے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے اور مخالفین اسلام سے شرطیں لگا لگا کر تہدی کیئے تہدی مین چیلنج وڈے وڈے چیلنج تہدی اردو کا لفظ تہدی کیئے اور یہ منادی اکثر روح زمین پر کرا دی ہے وہ کہتا ہے پوری دنیا کے اندر اس نے اعلان کروا دی ہے کہ جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی صداقت دلائل اقلیہ قرآنیہ اور موجزات نبویہ محمدیہ سے جس سے وہ اپنے الہامات اور خوارک مراد کہتی ہیں بچش میں خود ملاحظہ کریں دوبو مرو پانی لبو تھوڑا جا موتر لے لو پانی نیجے لب داتے دوبو مرو موتر دے بچی اے جی اوہ انفیسی جی انفیسی جی مردہ کہا دی انفیسی لاخدی لانت ہے بھائی چڑھتے سورج کو دیکھ کے انکار کر رہے ہو حوالے تمہارے کتابیں تمہاری وہ تمہارے پیو کھول کھول کے کہہ رہے ہیں وابی سی اوہ وابی سی اوہ وابی سا جی اور کھڑا تم لوگوں نے کیا انہوں پا دیتا جانفیاں دے ہوتے شرم دے نہیں ہوندی پوری دنیا میں منادی کرا دی ہے بڑی اس نے تحدیاں لگائیں ہیں شرطیں لگائیں ہیں اور جناب اسلام کی حکانیت میں بڑے دلائل دیئے صداقتِ اقلیہ نقلیہ قرآنیہ موجزاتِ نبویہ بلا 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 کیڑے موجزات ہوئے اوہ کیڑے دلائل تھے کیڑے اقلی نقلی دلائل تھے موجزاتِ قرآنیہ تھے ہنجی اقلیہ نقلیہ دلائلے اوہ کیڑے دلائل لنیا ہوئے اوہ سانوں ہی تھے وہاں ہونا یار آئی تک سانوں تھے کوئی دلیل لبھی کوئی نہیں قادیانیہ تنوں ٹیٹھ سو سال ہوئے لٹر کھاندی ہوئے ہر براد دے تو انہوں لٹر پہ رہے ہوندے کیڑے دلیل نہ ہونا دیکھو اولنے یار تکیندہ کونے پہ ممسین بٹالوی صاحب اگے سنو ذرا صفحہ نمبر ایک سو پنتالیس کے اوپر کیا فرماتے ہیں سرمائے چشمائے آریا اے کتاب مرزے کادیانی دی کتاب ایدہ بھی ریوی انہوں نے مرزا کادیانی بھی ایدہ بھی پہ ایدہ اندا سی کیا تو ایدہ تنہ تھوڑا جاری ریویو لے جیڑی کتاب مرزے نے چھاپنی ہوندی سی اوہ ممسین بٹالوی دے کچھ اپنے اشاعت تو سننا دے بچنا تون ٹور دے ٹور دے کم ٹور کے رکھو ویکی جائے گی اگے جا کے نہ لڑ پاوانگے ایک دو جنہوں کوانگے تون کافر اوہ کبے گا تون کافر بس گیم سیٹ رکھ رہی ہیں اسی اپنی ہے نا ٹیٹو ٹیٹ کم رہنا چاہیے دے سنو ذرا سرمہ چشمہ آریا یہ کتاب لا جواب مولف ابراہین احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب رئیسے کادیان کی تصنیف ہے جو بگرز تحریر ریویو مصنف علی حمد نے ہمارے پاس بجوائی ہے اس میں جناب مصنف کا ایک ممبر آریا سمائج سے مباسہ شایع ہوا ہے جو موجزہ شکل کمر و تلیم وید پر بامقام حشیار پر ہوا تھا اس مباسہ میں جناب مصنف نے تاریخی واقعات اور اقلی وجوہات سے موجزہ شکل کمر ثابت کیا ہے اچھا جی اور اس کے مقابلہ میں آریا سماج کی کتاب وید اور اس کی تلیمات تو اقائد اور تناسوخ وغیرہ کا کافی دلائل سے ابتال کیا ہے اور مرزا کا یعنی نبیان دیں موجزہ شکل کمر وہ کتے مندہ سی اور کون سے اس نے دلائل دیئے تھے بھائی سرمہ چشمہ آریا کھولو مرزیو لے سرمہ چشمہ آریا مجھے دکھاؤ کون سے دلائل ہیں اے جیسے اتنی تمہید باندھی ہیں انہوں نے وہ کلابیں ملائیں ہیں وہ کلابیں ملائیں ہیں یہ تم لوگوں کا کھڑا کیا وہاں پہ دے ہیں تمہارا ہی لگایا وہاں پہ دے ہیں جیڑا آج مصیبت پہی یہ سنو پھر کندے نے بوٹا گالا کر دے کیوں بھائی ابو سین زبردست شاہ جی زبردست ہے دیکھیں شاہ جی اسی برائی نے احمدیہ میں ریویو میں لکھا ہوئے ہیں کہ مولف کے جو الہامات ہیں وہ سچے اور صدق سے پر مبنی ہیں اور جو انگلیش عربی اردو پانچ صفحے پڑھے نہیں ہیں میں نا پری پہ یہ کس صفحہ جڑا میں اللہ جی قسمے سے پڑھ کے شرمندہ جی ہو جانے ہیں کی لئے دے رہے ہیں یار اسی اسی قادیان یعنی کہنے ہیں کی گلابی اندھی اردو پنجابی انگلیش مکس انہیں لام لکھنے تے مولانا سوہین پٹال بھی کہتے ہیں یہ سچے ہوں دی دلیل ہے انگلیش دے ویچے زبانہ دے ویچے نے مکس لام کٹے نے مکٹ مارے نے یہ سچے ہوں دی دلیل ہے کہ انہوں زبان میں نسی آن دی دے انہوں نے لے ایک چھڑے نے اچھا اب دوسرا موضوع درہ چھیڑوں محمد بن ابدل وابیوں کا جو ابو جان ہے جہاں سے یہ وابی یہ تے چلیئی ہے اس کو کسی نے مجدید نہیں کہا کسی نے نہیں کہا جاؤ میں چیلنج کرنا وہ جاؤ چیلنج جائے جاؤ پوری دنیا دے مسلمانوں نے چیلنج ہے وہ نوں کسے نے مجدید نہیں کیا سوائے دو بندی آن دے صرف دو بندی نے مجدید کیا جائے پہلے کےڑے میں بندے نے کیا ہے ایلو میں کتاب کھولنا ہوں پھر کندے نے بوٹا گانا کر دے اصلِ مصفح کھولوے اصلِ مصفح بارہ صدیوں کے مجددین کی لسٹ انہوں نے دی یہ ہے اور اس کے صفحہ نمبر ایک سو پینٹھ دے ہوتے ون سکس فائیو کے اوپر بارہویں صدی کے مجدد صحاب زیل ہیں پہلے نمبر تھے انہیں لے ہے محمد بن عبدالوحاب بن سلیمان نجدی محمد بن ابدالوحاب بن سلیمان نجدی محمد بن عبدالوحاب بن سلمان نجدی سرٹیکیٹ جاری کینے کیتا ہے جی مجددیدہ قادیانیہ نے قادیانیہ نے مجددیدہ سرٹیکیٹ جاری کیتا محمد بن عبدالوحاب نجدی صاحب کو کہہ دیو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ دو جا مجدد یہ دا سرٹیکیٹ وڈے مرزا جی کے بیٹے ہون ہار فرزند اور پلٹھی دے پتر انہوں نے جاری کرتا میں بھی کہنا مجدد ہے اے سنے آجے دے چلے یار ادھر آئے یار پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ میں صرف ان بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتا ہوں جن کی کوئی گستہانہ عبارت ثابت نہ ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد عبدالواب صاحب نے کوئی گستہانہ عبارت قرآن و عدیث سے ہٹ کے آپ کے زوم میں نہیں قرآن عدیث سے ہٹ کے انہوں نے خود سے لکھی ہے نبیل اسلام کے خلاف آپ لیں ہم حمد اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیں گے سر آپ کو مجدد کہنا چھوڑ دیں گے میں مجدد ان کو اس سوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تشدیدی کارنامہ کیا عرب کی سرزمین کے اندر اور باقی اگر گستہانہ کوئی چیز ان سے ثابت ہو جائے گی ہم ان سے مجدد بھی واپس لے رہے گی ہم تو حکم حسن جس ٹم چاہیں مردی سرٹیفکیٹ لے لیں کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ تو آپ نے اللہ نے تو نہیں دیا وہا اگر آپ نے بھی دیا ہے اگر آمزہ بریلوی کو بریلویوں نے مجدد ڈیکلیئر کیا تو اللہ نے نہیں کیا آپ نے کیا تو میں نے اگر ان کو کسی کو کر دیا ہے تو میں تو واپس لے لوں گا سرٹیفکیٹ کیونکہ وہ تو اللہ کا تو ہے نہیں اللہ نے جس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ تو نبی الاسلام صحابہ اور اہل بیعت ہیں وہ تو ہم واپس نہیں لے سکتے ہیں ہمارے واپس لینے سے واپس ہو رہے ہیں آپ بھی بزرگوں کو آپ نے خود دیا تھا آپ نے بھی اگر دیا تھا ہمارے واپس لے لیں گے یہ جو کچھ ہے یہ سارے جھوٹے الزمات ہیں قتل عام کیا لونیاں منایا یہ سب کچھ فقہ نفی کی کتابوں میں لکھا ہے اترہ میں کھوڑ کے وہاں نہیں وہاں کتابہ نہیں ہوں گیا تو اڈنگیں ہوں گیا تو اڈنگیں کتابہ آؤ چیلنج کر لو مدان لالو آج سامنے نکلو سارے اپنے موچھے کنٹوٹے لے آؤ تو اڈنگیں کتابہ ہوں گیا جو مرزا جونئر جل میں انکار کر رہے ثابت میں کرنگا اب اتر میں نا اے کادیانیت دراتے ہوں کرنا شروع کیتے پہلے میں تو اڈنگیں مناظر ہوں دا تھا وہ بڑیاں پرانیاں گلنا چھاٹ دیتے ہوئے نسی یہ کام عرصہ ویک اسال ہو گیا بڑے پھنے خواہ مناظر رہے ہیں نا انگل کریا کرو میں ہی انگل نہ کریا کرو لو جی انفیسی جی انفیسی جی تو انو پتر لٹر پہ رانگا میں اتھے ٹنگا گا چیتے کسے نہ نہ ٹنگیا ہوئے تو اسی جان دے نہیں سانو جی گفت کو جاری رکھیں جی نیکسٹ کولر لے لے اسمان بھئی نیکسٹ کولر جی میں لے رہا لے 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 رہا موسیقی موسیقی ایک نیکسٹ کولر اب آرئی آواز جی آرئی ہے اسلام علیکم ملک اسلام جی بولی ہے جی یہ مفتی صاحب نے جو ابھی اس سے پہلے یوزر آئے تھے ان سے جو یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا میں آپ ان کو منی گوڑ یا رب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کے اوپر بات کرنی تھی انجینئر انجینئر صاحب کا جو بیان تھا کہ جنرل میں آپ کو وہ سب دیا جائے گا جو آپ جی رکھو درہ بات کریں گے یہ آصف صاحب بات کی جی انجینئر صاحب نے جو اس سے پہلے یوزر تھے جن سے یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا میں اگر ہم بصیر ہے تو اللہ تعالی بھی بصیر ہے اگر ہم بات سنتے ہیں وہ بھی بات سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی سن دیکھتے ہیں تو اس سے اگر ہم اپنے آپ کو ملکہ مینی گوڑ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے اس کے اوپر میں نے یہ بولنا چاہ رہو کہ ہم اس اس دنیا میں نہیں کہہ سکتے کہ پوری جو ہے وہ ہر ایک چیز اپنا پوری صلاحیت نہیں دی کیونکہ جنت میں ہمارے کو ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ وہ مینی گوڑ کا تصور پر پیش کیا جائے گا نہیں اس کے اوپر آپ نے کوئی قرآن پر کی آیت پڑھی ہے یا کوئی حدیث مبارکہ کوئی آپ نے پڑھی ہے تو پہر ہمیں بتا دیں مستی صاحب تھوڑا ریسٹ کریں گے منشاءاللہ بات کریں گے آپ سے آپ کو جواب دیں گے آپ کی باتوں کو کوئی مسئلہ جی میں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے یہ جو ابھی یہاں پہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جو ہے وہ فل پاور نہیں ملے گی جو پاور جنت میں ملے گی تو اس کے بعد انسان مینی گاڑ بن جائے گا یہ آپ نے قرآن پاک کی آیت سے یہ آپ نے ہمیں پڑھ کے سنایا ہے یا کہ کوئی حدیث کی کتاب سے آپ نے پڑھ کے ہمیں سنایا گی دیکھیں یہ نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے نہ یہ قرآن پاک میں ہے یہ بات نہیں کر رہا جو انجینئر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے میں اس کے اوپر آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ اس دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے میں اس کے اوپر بات کرو کہ اس دنیا میں انسان کو مینی گاڑ کا درجہ نہیں دیا جاسے دوچھیں آپ بار 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 بات کو ریپیٹ نہ کریں پتہ کیا بات ہے لیچے کتنے دو سو بندہ بیٹھا ہوا اور بہت سارے ساتھی آئیں گے بات کریں گے آپ بار 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 بات کو ریپیٹ کریں گے تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا میں نے آپ سے صرف ایک سمپل سوال پوچھا آپ نے ہمارا جو ایک جو بات میں اس سوال سے پوچھا تھا نا آپ نے اس کا جواب دے دی ہے لیکن ایک سٹیٹمنٹ آپ نے اپنے پاس سے دی ہے کہ بھئی فل پاور کے ساتھ جو ہے نا وہ انسان میں جنت میں جو ہے نا مینی گاڑ بن جائے گا یہ اب آپ نے مجھے قرآن سے کوئی آیت دکھانی ہے یا کہ حدیث کی کسی کتاب سے آپ نے جو ہے وہ یہ ثابت کرنی ہے کہ انسان کو فل پاور دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی یہ مینی گاڑ سر ہمارا اتراز فل پاور کے ساتھ گئے نہیں مینی گاڑ کا اتراز مینی گاڑ کا اتراز نہیں ہے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ انسان کو وہ صلاحیت سے دی جائیں گے نہیں میں آپ کو بزنے انسان کو بھئی بات کو سن لوں نا بھئی آپ تقرار کریں گے تو آپ کو نیچے اتار دیں گے آپ تقرار کریں گے نا آگے سے تقرار کر رہے ہیں آپ بھئی آپ نے ایک سیبن ہے آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے اس کو پیش کریں آپ دین کا مزاق بنا رہے ہیں آپ مسلمانوں کو بے فکر سمجھا ہوا آپ نے دین کا مزاق آپ لوگ بنا رہے ہیں آپ کے ایک عالم سے بھئی جواب دھونا قرآن کی آیت پیش کرو موسیقا درداد کرو موسیقہ کرو ترجمہ کرو اردو ambi قال کا اردو ترجمہ کرو چھوٹا خدا چھوٹا آلحا چھوٹا خدا ٹھا میں آپ بے قرآن پاک میں لکھاومی چھوٹا خدا بن جائے گا کونسی حدیث کی کتاب میں لکھا رہا تھا چھوٹا خدا بن جائے گا جنت کے اندر آسف بھائی آسف بھائی ایک ملتا ریان بھائی دیکھیں مفتی صاحب کیب جو بات ہوئی نا پہلے کالر سے وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ادھر صفات مل جانی ہے نا جنت میں تو اس لیے آسف میں نہیں گوڑ بن جانا ہے وہ خود اس نے یہ دریل دیکھی دی تھی کہ دنیا میں بھی تو ہم سنتے ہیں اللہ بھی سنتے ہیں تو یہ صفات دنیا میں بھی تو ہیں نا ہمے کے پاس تمکے منی گدا کیوں نہیں کہہ سکتے ہم دنیا میں ہے ہم آپ کے پاس ہم دنیا میں میری گدا کیوں نہیں کہہ سکتے تو اس نے جو ہے وہ صفات کے لحاظ سے تقابل کیا تھا تو جب تقابل کیا اکر ادھرہ بار اس لحظے مان لیا تھا کہ مان dilah آپ coaster کے آیا ہاں آپ کہتے ہیں , نئی power نہیں اسمان بھی میں ایک بات کرنے لگاً کہ انسان کو تمام پاور مل جائے شیطان جتنی بھی پاور مل جائے جتنی شیطان کے پاس اس وقت پاور ہے اتنی بھی اگر انسان کو پاور مل جائے تو کیا اسے میں نہیں گاڑ بن جائے گا جتنی طاقت یا جتنی دسترس یا جتنی پاور اللہ نے شیطان کو دیئے اگر اتنی طاقت انسان کو مل جائے گا وہ طاقت ملنے سے انسان میں نہیں گاڑ بن جائے گا جتنی طاقت ہے یا جتنی پاور اللہ نے فرشتوں کو دی ہے کیا وہ پاور انسان کو ملنے سے انسان مینی گارڈ بن جائے گا یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے عقیدہ یہ والا یہ ہمیں وہ حوالہ چاہیے ہمیں وہ ریفرنس چاہیے کیونکہ مینی گارڈ کا مطلب ہے چھوٹا خدا جس کی عبادت کی جاتی ہے خدا کہتے ہی اس کو ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے خدا اسے نہیں کہتے کہ جو سمیع ہو بصیر ہو جس کو جو ہے وہ جناب جنت میں جا کے ہے تو اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اس کو مینی گارڈ نہیں کہتے مینی گارڈ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آگے سے عبادت کی جائے جائے دنیا کی کوئی ڈکشنری کھولے ڈکشنری کھول کے اس میں سے گارڈ کا لفظ نکالے اور گارڈ کو دیکھیں گارڈ کہتے کس کو ہیں گارڈ کہتے ہی اس کو ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے مرزا کہتا ہے کہ انسان کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ وہ خدا بننا چاہتا ہے بھئی وہ خدا کیوں بننا چاہتا ہے خدا اسی لیے بننا چاہتا ہے نا کہ جو انسان ہے جو اس کی عبادت کریں اس کی بات مانیں اس کے سامنے سر جکائیں تو مجھے بتائیں جنت کے اندر کیا انسان خدا بن جائے گا جنت کے اندر انسان جو ہے اس کے آگے جو انسان ہوگے اس کی عبادت کریں گے خدا تو کہتے ہی اس کو ہیں خدا کہتے ہی اس کو ہیں اس کی definition مردے نے خود کی ہے کہتا وہ جو مشرقین ہیں مکہ تھے نا جو ان سے یہی تو غلطی ہوئی کہ انہوں نے بتوں کو جو ہے وہ چھوٹے آلیہا کہہ دی ہے انہوں نے کہتا ہے یہ ہی ان سے غلطی ہوئی ان سے وہ ہی غلطی تم لوگ خود کر رہے ہو چھوٹے آلیہ نہیں چھوٹے خدا چھوٹے خدا جی جی وہی چھوٹے آلیہ کا مطلب چھوٹے خدا ابھی میں کچھ کہوں وہ خود ہی چیز کا اقرار کر چکا ہے کہ چھوٹے آلیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بت تھے نا ان کو چھوٹا آلیہ سمجھ کے اس کی عبادت کرتے تھے وہ ابھی میں کہوں آپ نے حوالہ قرآن سے اور حدیث سے دینا گپے نہیں مارے صد مار گپے نہیں مارنے گپے آپ لوگ مارتے ہیں بسم اللہ قرآن کی آیت بتائیں شابت آپ لوگ بعض قرآن کی آیت بتائیں یہ حدیث ہیں بار گبر آئے آپ مسلمان نے آپ کلمہ پڑھ کے سنائے مسلمان نے آپ کلمہ پڑھ کے سنائے الحمدللہ مسلمان ہے بھئی آپ پہلے 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 میری بات سنائیں آپ پہلے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ آپ میری بات سن لیں اب آپ میری بات سن لیں آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا کلمہ پڑھا ہے نا سن لیں نا میری بات اپنی بات کے بات میری بات سن لیں نا پھر آپ کو میں دے رہا ہوں مائک آپ کو دے رہا ہوں مائک آپ کو اس کلمے کی قسم ہے آپ نے یہ جو بات کی ہے نا مینی گارڈ والی اس کا حوالہ قرآن سے حدیث سے دینے آپ کو اس کلمے کی قسم ہے چلیں شابت چلے آپ نے سوال کیا میں بھی آپ سے کاؤنٹر سوال کروں گا نہیں کرنا نا کاؤنٹر سوال بھئی سوال ہمارے ہیں کاؤنٹر سوال نہیں کرنا بھئی نہیں نہیں کاؤنٹر سوال نہیں کرنا بھئی یہ کاؤنٹر سوال کرنے کے لیے ہم نے یہ براڈری شروع کی ہوئی بھئی کاؤنٹر سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ آپ نے بولا کہ عبادت کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں ان کو عبادت کرتے ہیں تو انجینئر صاحب نے کہاں پر کہا ہے کہ جندت میں انسان انسان کی عبادت کرے گا جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کو وہ صفتیں دی جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں انسان کو مگر خالق و مخلوق کا یہ تصور رہے گا آپ نے مس انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں وہاں پر بھی عبادت کریں گے آپ بات سنے مرزائی بات سنو حوالہ تم نے دینا ہے کن فایا کون اللہ تعالیٰ دے دے گا قرآن کی آیت حدیث کوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے کن فایا کون کی جو کتنی آیات اس پہلے مرزائی کو شاجی نے کوڈ کر کے بتائی ہیں اور پھر تخلیق کے حوالے سے بتایا ہے کہ کن فایا کون اللہ کی صفتیں خاص ہیں یہ خاصہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں کی گئی اب مرزائی تم نے حوالہ دینا ہے کہ کن فایا کون عطا ہو جائے گی باقی صفات مل جائیں گی اس لئے آسے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے آفر دیا ہے میں نہیں خدا بن جائے گا جلدی حوالے دینے ہیں حوالے نے تو تھوڑا مار کے نیچے اتاریں گے ہم چل جلدی والے دیں شایدے ہیں کہ میں گال کر لاؤں وہ مان گیا ہے کہ کوئی قرآن وانا دین چو گال نہیں کیتا ہے مرزائی انجھیریہ نے اپنے کھڑوں گاپ ماری ہے ہیلو ملو کرنے ملو کرنے باہدہ 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 سننے باہدہ باہد سننے میری آپ نہیں سنانی سر لطیفہ نہیں سنانی ہمیں اپنے قرآن کی آیت اور ایک حدیث قرآن پاک کی ایک آیت قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث دین کو مزاق آپ لوگوں نے بنایا ہوئے دی جی وہ سب دیکھ رہے ہیں یہ دو سو بندہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ جو تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوئے نا وہ جیلی میں اکایڈمی کے اندر بیٹھ کے تم لوگوں نے جو دین کا مزاق بنایا ہوا ہے نا وہ جیلی میں اکیڈمی کے در بیٹھ کے کبھی کہتے ہو بیتی جی اور بانجی کی بیٹی سے نکاہ ہو سکتا ہے کبھی کہتے ہو بھئی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ زیادہ حسنہ دل کو مردہ کر دیتا ہے کہتے ہو یہ بابا جانی نے کہا ہے اور نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی حدیثوں کے اوپر جھوٹ بولتے ہو طرح پاکی آیتوں کے پر جھوٹ بولتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں نے ان کا ان کا ان کے ان کے اوپر جواب بھی آپ میرے بات کرتے ہو لانت بھیجو اس کے اوپر اس کے اوپر لانت بھیجو کو تم نے کیوں جھوٹ بولتے ہو آپ پہ لانتے جو عام کا گمراہ کر رہے ہوں آپ پہ لانتے بھئی ہم نے بات سننی نہیں آپ نے برزنی نہیں آپ نے بروڈ کاسٹ آپ نے یہ لائف چینل چلائے ہو ایک منٹ پال نہیں ہوتی آپ بیچ میں بول پڑھتے ہیں میں بات سنیں گی ہے میں سوچے گا جے اس کے سامنے پیش کی جائے گا کی ا بیانی جو سوچ گا جب مénerی کا حلب شعر مانیک یہ طرف سے این بی Landہ sister جن داری میں حدیث میں تک جوت ہونے لگا اسما میں اس وقت کتابیں نہیں لے کے بیٹھا ہوں میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ انسان انسان جیس چیز کے بارے میں سوچے گا اس سے پہلے اس کے سامنے چیز پیش کی جائے کون فا یہ گون تو نہ نہ ہوا یہ وہ تو ہوگا کہ ارادہ کرے گا ارادہ کرے گا یا وہ خواہش کرے گا یہ تو کون فا گون نہ ہوا تو خواہش کے اوپر ہی تو بات ہے نا خواہش کس سے کرے گا بھئی کس سے خواہش کرے گا یہ حدیث پوری نہیں پہتے مرزائی کنفایا کون کی تاریخ پیش کر قرآن دی سے چل جلدی کر ہلو اور فلمی کذابی کنفایا کون کی تاریخ پیش کر قرآن دی سے جلدی کر والا میں لکھنے لگاؤں جلدی کر مرزائی کنفایا کون کی تاریخ پیش کر رہا ہے اس کو نیچو تالے مرزائی جو ہے مرزائی پتہ نہیں زیادہ ایک منٹ تو زیادہ ٹائم نہ دیا کرو بس فرق رہا بھئی ہم کوئی زیادہ جی والیکم وسلام جی بہزاد بہزاد جی جی سر آپ ہمیں قرآن سے ایک آیت یا حدیث مبارکہ سے یہ بتا سکتے ہیں کہ منی گارڈ انسان بن جائے گا جنت میں اور اس کو کنفا یا کون کی طاقت مل جائے گی آپ بیک گراؤنڈ چلے گئے سر آئیں مائک اپنا اوپن کریں بات کریں اتار دیں اتار دیں اتار دیں جی بہتار جی بولیں 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 بہزاد سا بولیں میں آگر سا جی دو باری بولا لگا سی تے اور دو باری انہیں تیری سٹریم دا بڑا گرہ کر دے نہیں تو پتہ نہیں کی یہ چاچیا جیہا نوے بندلوں لگو جے سلطان رند صاحب جی ہمارے ساتھ ہیں ابھی اسد بات کریں گے اسد بھئی ہاں جی اسد بھئی کریں باپ مرزا ہی اوپر ہی نہیں آرہا مرزا ہی کمی جا رہا تھے مرزا ہی کمی جا رہا ہے دیکھیں علمی کتابی آپ لوگ ہیں اچھا شاہ صاحب اچھا شاہ صاحب اچھا شاہ صاحب مرزا 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 صاحب جینئر صاحب آپ کے استاد مخترم کہتے ہیں جناب کے بہداز صاحب ہے جو ہے وہ ساٹھ سال کی عمر دے رہے تو آپ کو جنت میں مینی گارڈ بنا دیا جائے گا کیا آپ اس پاس سے آپ اگری کرتے ہیں ہے جو کہ اسی ہے نہیں تو آنا اس طاقت کہا رہا ہے کہ تسی بان جاؤ گے اسی عز erstmal چاہلو انہ شان ہو گیا ہے نموم espa کہ بنا ہو ما ہو panic خاص ب کشاف تو آپ کی ع sociales بھائی واری واری شیخ ابھی مزا آنے لگا تھا تو وہ چلا گیا اصل بھائی آپ کی آواز دبل ہو رہی ہے نا تھوڑی دیر جی جناب جی جناب مرزائی صاحب کوئی آ رہے ہیں ساجد ادریس کو میں نے لیا ہے جی ساجد ادریس صاحب اوہ ساجد بھائی اپنے بندے ہیں اچھا اچھا والی انسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ساجد بھائی نیچے بیٹھ جائیں آپ کوئی بات نہیں میں صرف کہنے آیا ہوں یار پلیز تھوڑا سا جو ملڈریٹر ہے یا کوئی بھی ہوسٹ ہے بنا دیئے آرز ہے کہ نیچے جو ہے نا گستاف یہ بہت ہو رہی ہیں اس چیز کو میوٹ کرتے جائیں وہ بنا دیئے ساجد بھائی ایک منٹ سے اوپر زیادہ کسی کو بیٹھے نہ دیں یہ پرپورٹے کرنے آتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جرا کلا جی میں نیچے جا رہا ہوں باہر آگے ساجد بھائی کو کوٹو پوانی سی ساجد بھائی کو لوں موسیمان نہ ہو جی آرے سلام علیکم کریں سوال اسلام میرے ایک سوال ہے مفتی مباشر پہلے یہ دکائیں یہ ایک منٹ رکیے گا ایک منٹ رکیے گا پہلے اپنا تعریف کروائیں اب کون ہے بڑے مرزین چھوٹے مرزین کیا مانتے ہیں آپ دونات ہے بخری بخری لانت بڑی تو بڑی چلیں آپ پھر نیچے جا کے بیٹھیں سوال کی میرا سوال ہمارا پرگام چل رہا اس کو چلنے نہیں عثمان بھئی کسی قاضیانی مرزائی مرزائی کو لیں مسلمان بھائی یہ کیا ہیں یہ کاشا بھائی جو کال کرے گا اسی کو لے رہا ہوں باقی کو انوائیڈ کر رہا ہوں وہ آنے رہے چلیں پھر ان کو نیچے اتار دیں تو مسلمان بھائی یہ تو کر لیں گے بعد میں سوال یہ محسن صاحب یہ مسلم ربانی کو بھی لیجیے یہ فلان شخص والا جو ہے اس کو کال ڈالیے جی کاشا بات کریں آپ جاری رکھیں جی محسن صاحب اپنا ہی در آئیں سامنے آئیں اسلام علیکھوں ولیوصلام محسن صاحب میارے محسن بات کر رہا ہوں جی اب آ رہیہ آپ کی باس آپ بڑے مرزے کے بارے میں اور چھوٹے مرزے کے بارے میں اپنا موقف دیجئے پھر آگے بات کرتے میں محسن محسن بات کردے x یہ محسن صاحب پتہ لگیا محسن بات کرنے وڈے مرزے اور چھوٹے مرزے کے بارے میں ذرا موقف دیجئے میں اتارا ہوں اور دونوں پر لانت بیج رہا ہوں ان کی آواز خراب آرہی ہے اسلام میں کیا بیعت اچھا موسیم کو نیچے اتار دی موسیم نے ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے شلان شخص آجو اوپر مسلم روانی آجو اوپر آجو اوپر آجو اوپر آجو شاہ بھائی تم تو کافی عرصے سے یہ آگیا موسیم مطلب یہ آپ والا کیس ہے ہاں بھائی مسلم ربانی ہیلو بولو ہیلو بھائی آگیا جو ماری سٹریم پہ بڑی بادہ براد بھائی بولو بھائی دوڑ گیا بھائی ہیلو بھائی ہیلو بھائی یہ یار کچھ اس کا کیا نام تھا مجھے بول گیا یہ اینجادی کمنٹ ذرا دیکھیں کہ اے 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 جماعت احمدیگا زندہ باد کدھر سر جی استاد جی کدھر او کمنٹ ثلی ان سیلو یا تیران کمنٹ اٹھے جاؤ تیرا نیو آئے نے اسے اٹھے جاؤ ہوئے 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 ستا جی جی اسلام علیکم جی والکم سلام جی سر جی آسین بتائیے بڑے مرزے اور چھوٹے مرزے کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ کی بڑا جو مرزا ہے جس کی پکچر بیک سیٹ پر لگی ہوئی ہے وہ تو ہائی جنمی ٹھیک ہے اس نے ختمین نبوت کی بات نہیں کی ٹھیک ہے اس کا دین علید ہے جو آگے جو مرزا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ دین آگے لے کے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے دین جو آگے لے کے جا رہے ہیں جس میں منی کارڈ کا کنسپٹ دے رہے ہیں وہ کون سے منی کارڈ کم بولیں اچھا آپ کو کب سے سن رہے ہیں آپ سٹریم کو کونسی سٹریم کو آپ کی سٹریم کس کو جی جی میں تو اور فرس ٹرم آئے ہوں آچھا مرزا جونیر جیل میں کہتا ہے کہ اگر ساٹھ سال کی دن میں یہ اللہ تعالیٰ کو دے دی جائے تو نعوذب اللہ آپ کو منی خدا بنا دیتا ہے کیا کدھر کدھر بولا اس نے کدھر بولا ہے آپ کو ویڈیو دکھا دی جائے آوڈیو سنا دی جائے ہاں سنائے اچھا آہ عثبان بھئی ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور جکتہ ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی میں ایک مینی خدا بنا دوں گا تو میں بھی میں ایک مینی خدا بنا دوں گا تو میں بھی میں ایک مینی خدا بنا دوں گا تو آپ نے ایک میرے بھائی میرے بھائی یار ایک منٹ یاسی جب تک ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جب وہ کلپ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد مائک آپ کو دے دوں گا میں آپ بولنا بیچ میں نہیں بولنا آپ آپ نے جنت میں جنتی کیا ہوگا یہی ہوگا جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ دے گی خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی جنتی کو آئے گی نہیں ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں مدان معاشر میں موت کو قتل کیا جائے گا مسلم شریف میں عدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی بوڑے نہیں ہوں گے تیس سال کے جوان رہیں گے بیماری نہیں آئے گی کوئی مشکل نہیں آئے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی نراز نہیں ہوگا جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نراز ہو جائے یہ تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ نجائز ہے جنت میں جو کچھ ہے سن کچھ ہی جائز ہے ادھر رول یہی ہے جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لئے جائز ہے جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ ساٹھ سال کی زندگی وہ ساٹھ سال کی بھی دن و رات بھی نکال دیں سونے کے اوقات بھی نیٹ چار پانچ سال آپ کو دے کے ارمو سال کی وہ زندگی دیں جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہیں جیسے تم سمندر میں اونگلی ڈبو جو پاری لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنا آنے والا ہے اس حوالے سے کہ آب کو ساری qualities دے گا جی جناب وہ آپ کو ایک منی خدا بنا آنے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو ساری qualities دے گا انسان میں خدایی کا دعوی کیوں کیا ہے یہ انسان کی instinct میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بنا جی بات کرلے جی حسین صاحب آپ نے امید ہے کہ یہ سن لیا ہوگا شورٹ سا اصار کومنڈ دیجئے گا اس پر آپ کا کیا کومنڈ ہے مائکن میٹ کی جگہ یاسین مائکن میٹ کی جگہ ریپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تین ریپورٹ ہو گئی ہیں تین ریپورٹ کر چکا ہے اب تک یہ یاسین یہ چوتھی ہاں جی بتائیں آپ یہ سنی آپ نے آڈیو جو آپ کو سنائیں بتاتا ہوں ابھی ریپورٹ سینڈ کرتا ہوں مجھے بتاؤ یہ آڈیو سنی مجھے تھوڑا جلتی سینڈ کرو میں نے نہ تو اللہ معاف کرے کہ نہ میں آپ کو ریپورٹ کروں اور یار اس آڈیو کی بات کرو پہلے اس کی بھی بات کرتا ہوں آڈیو کی بات کرتا ہوں پہلے تو مجھے اب یہ بتاؤں آپ کون سے فرقے سے ہو اچھا یعنی اب آپ کو پہلے فرقہ بتانا پڑے گا نہیں فرقہ نہیں بتانا پڑے گا آپ وہ بھی آئی نائٹ کرو نا جو لوگ جا رہے ہیں جا کے مزاروں پر جو لیٹ رہے ہیں میں نے اس آڈیو کو مطلق بات کرنی ہے یہ بات کروں گا میرے بھائی اگر وہ صحیح مستیم اچھا ویسے آڈیو سن کے تم تب کیوں گئے ہو آڈیو سن کے تب کیوں گئے ہو سپیڈ ٹیز کی ہو گی تمہیں اس پانی پیو سکون کی بات کرو سکون کر کے بات کرو اس آڈیو میں بات کرو اس آڈیو میں ایک مٹا ایک مٹا ایک مٹا اس آڈیو میں وہ کہہ رہا ہے کہ سار سال کی زندگی دے دو تو اللہ اللہ تمہیں منی گوڈ بنا دے گا آپ سن لی ای آوڈیو تم نے وہ بھائی میں نے سن لیا ہے اس پہ کومنٹ کر دو اس پہ کومنٹ کرو اس آوڈیو پہ کومنٹ کرو پہلے اس آوڈیو پہ کومنٹ کرو پہلے اس آوڈیو پہ کومنٹ کرو پہلے اس آوڈیو پہ کومنٹ کرو میں بولنے کیوں کہ تمہیں تکلیف کیوں ہوگی تمہیں تکلیف کیوں ہوگی اس آوڈیو پہ اس آوڈیو پہ تمہیں موت کیوں آگئی شرم نہیں آئی لیکن موت آگئی مزدس خواتین وزرات یہ دیکھ لیں آپ کہ ان کو مرزا جونئر جس کے فالورز آئیے جس کی بات کرنے کے لیے یہاں پر یہ آیا تھا اس کی آوڈیو سنائی ہے تو اس پہ اس کو تب چڑ گئی ہے مجھے تو تب نہیں چڑ گئی تب تو تمہارے پر چڑ گئی دیں سپیڈ دیکھ لیں کس کی تیز ہے اس سے میں کون بول رہا ہی ہے بھی دیکھ لیں مجھے اس آوڈیو کو بتاؤ یار ادھر ادھر کی بات نہ کرو ادھر ادھر کی بات نہ کرو میری بات سنو میری بات سنو تمہارے ابو کی کتنی عمر ہو گئی ہے یاسین 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 میری بات سنو سمپل بات ہے کاشر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایک عقیدہ دے رہا ہے کہ سار سال کی زندگی دے دو پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جناب اللہ آپ کو صفات اپنی دے گا تو اس لئے آسے آپ کو منی خدا بنا دیں گے تو تمہو بتاؤ بے حیثیت مسلمان کیا ایسا کی درکھنے میرے بھائی میری بات سنو اس سے پہلے اس نے آپ نے پوری آڈیوز نہیں ہے انہیں صحیح مسلم دیکھیں انہیں صحیح مسلم صحیح بخاری کا حوالہ دے کہ وہ بات کر رہا ہے اگر اس نے منی خدا کا یا کسی چیز کی بات کیا تو واقعی اس نے اگر یہ بات کی تو غلط ہوگی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی وہ 100% ٹھیک بات بول رہا ہے لیکن وہ صحیح مسلم صحیح بخاری کے وہ حوالے کا جوٹو والے دے رہا وہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی میرے بات سنو اگر آپ کی عمر اگر پچاس سال ہے بیس سال ہے تیس سال ہے ہماری آتا کبھی مولویوں نے اب بات سنو میری دیکھو تم کہہ رہے ہو بخاری مسلم کا اس نے حوالہ دیا بخاری مسلم میں اس نے حوالہ دیا ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے کہ جنت کی دنیا کی زندگی ہے کہ انگلید وہ وہ دنیا کی زندگی ہے اور جو سارا پانی ہے وہ جنت کی زندگی یعنی کہ عرب و سال کی زندگی ہے تو اس سے میری خدا کیسے بن گیا اس میں یہ کیسے ثابت ہو گیا بخاری مسلم سے کہ اللہ آپ کو اپنی صفات کن فائے کون دینے والا ہے یہ تو ذہر تھوڑا سال حوالے تو وہ دے یہ دے رہا ہے کہ جناب موت نہیں آئے گی جنتی کو نہ جہنمی کو تو اس سے کیا میری خدا بن گیا تو کیا اسے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کن فائے کون مل گئی آپ کو یہ تھوڑا سوچو نا آپ تو ہائپر ہی ہو گئے ہو یار انمیوٹ کرو اگر ہے کوئی جواب یا تحقیق کرنی ہے جاؤ تحقیق کر کے وہ ہم کسی اور کو تب تک لے لیتے ہیں اور یہ کفر اور شرک اس نے بکا ہے وہ بہت بڑا مشرک ہے یہ تم لوگوں کے اوپر موہ پہ اور جوتی ہے اس کی بوتھی ہے اس کی ہی جوتی ہے اسمان اگلے نال تو اسے ہی گال خود کرو گے جی شرافت علی بھائی کیا آل ہے الحمدللہ جی چھیک آپ سنا ہے جی شکر اللہ کا یار یہاں پہ محفل سجی ہے یہاں پہ مرزا غلام قادیانی مرزا انجینئر تو مرزا انجینئر بھی اس کا بیٹا ہے تو مرزا قادیانی ان دونوں کے بارے میں اپنا آپ رائے دے دیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں نہیں قادیانی تو جو ہے میں تو اس کو قادیانی کہتا ہوں عام باد میں کسی مسلمان کو میں قادیانی ایسا نہیں کہتا ہوں کیسے آپ کسی کو قادیانی کہہ سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو جو قادیانی ہے اس کو کہنا آپ جی میرا آپ نے میں نے کہا جی دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے جو قادیانی ہے میں اس پر لہنت بہتا ہوں اگر کوئی قادیانی کے قادیانیوں کے اوپر ان پر بلہنت ٹھیک ہے اور مردہ جونئر جیل میں احمدی کے اوپر نہیں وہ احمدی ہے نہیں نا وہ احمدی ہے نا وہ کیسے مسلمان جو وہ بات غلط کرتا ہے میں اس پر لہنت بھیج داؤں جو اگر وہ بات اگر وہ بھی غلط کرتا ہے جو بات صحیح کرتا ہے وہ آپ کو پتا ہے جو بات صحیح کرتا ہے آپ اپنے آپ اپنے سے کچھ نکال نکال کے باتیں بنا بنا کر در تم لوگ ڈال دیو عثمان آپ ہی کرو بات جی بھائی کوئی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہے چلیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ جو لوگو آپ لوگو نے آئی ڈیو بنائی ہوئی تھی ہے میری بھائی اپنے ڈیٹنگ کی نہیں نہیں آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں پورا دیکھیں آپ یوٹیوب پہ لکھیں فیفٹی فائف لیکچر سورہ آن نسا اس کا یہ لیکچر پورا ریکارڈ پڑا ہوا ہے ایک گھنٹہ تیرہ منٹ پہ آپ جائیں جا کے سنیں یہ دیکھیں کادیانیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ذرا گوھر سے سننا پھر ہمیں بتانا کہ ہم نے کوئی ڈنڈی ماری ہے توبہ ناظبی اللہ کروڑوں دنیا جو ہے وہ مسلمان علماء کو سن رہی ہے اگر کوئی مسلمان علماء نے اس کی غلط ایرٹنگ کی ہوتی غلط ویڈیو چڑھائی ہوتی تو مرزا جنور چھوکرا چینل پر بیٹھ کے ایکسپوز نہ کرتا علماء کو یہ دیکھو جی یہ یہاں پہ تو میں نے بات ایسی کی نہیں تھی تو یہ انہوں نے میری بات پکڑ کے ایسی بنا دی ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھو یہ سننا ذرا چپ کر کے یہ دوبارہ سننا کہہ رہا ہے بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ کچھ لوگ ہوزے کوسر پر لائے جائیں گے اور میں ان کو پہچانتا ہوں گا کیوں کہ مسلمانوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے ٹھیک ہوگے یہ دیکھیں نا یہ دوبارہ سنیں آپ میں نے سن لیا ہے ہاں جی میں اس کی اس بات پہلامت بھیجتا ہوں بس ٹھیک ہوگے دیکھیں ہمارا کام ہمارا کام حقیقت کا پوچھا میری بات سنیں بھائی ایک منٹ بھائی میں نے آپ کو حوالہ دیا 55 لیکچر سورہ نسا ایک گھنٹہ تیرہ منٹ پہ آ پہ جا کے سن لے ہاں دوسرا ہم آج تک مرزائیوں سے کادیانیوں سے پوچھتے آ رہے ہیں کسی نے آج تک جواب نہیں دیا علماء نے ریکارڈ کروا کے اس کی منجی ٹھوکیا اس نے آج تک رجوع نہیں کیا کادیانیوں کا وہ کہتا ہے بھئی ترجمہ مسلمانوں کا غلط ہے کادیانیوں کا ٹھیک ہے پھر وہ دوسری جگہ پہ جا کے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ نے ایک سیٹیفکیٹ بنایا کہ اس پہ کادیانی اگر وکیل بنے گا تو سائن کرے گا کہ میں کادیانی ہوں کہتا ہے جی ان کو جینے کا حق آپ نہیں دینا چاہتے پھر جناب وہ کادیانیوں کے حمایت میں ایک کلپ نہیں سو کلپ بیان کر چکے کادیانیوں کے حمایت میں کادیانیوں کے حمایت میں اور علماء اسلام کو وہ غلط کہہ چکا ہوا ہے اس سے بڑی کادیانیت نوازی اس سے بڑی کادیانیت کو پرموڑ کرنے والا کون ہو سکتا ہے میری بات سنیں میرے ایک میٹ کے لیے جو بھی سانی نوازیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے وہ لان دیا چاہے وہ مرزا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے یہ ہی علماء دیکھیں علماء اس کے سامنے وہ جن علماء کو بلاتا ہے وہ ٹاک شاہ میں میڈیا بھی بیٹھتا ہے ٹیلی ویزن بھی بیٹھتا رہا ہے کسی علماء نے اس کے سامنے کوئی بات تو نہیں کی ایسے ایدھر ایدھر کی بس باتیں کرتے ہیں وہ فلان ایسے کرتی ہے نہیں وہ موضوع مناظرہ نہیں وہ ایک تفسرہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا تفسرہ دے چینل پر بیٹھنا ایک مناظرے میں بیٹھنا بڑا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا اس کی قادیانیت نوازی میں آپ کو ایک آزی سنی شیعہ آپ کو چاروں مکتبہ فکر کے علماء آپ کو ملیں گے جو اس کی قادیانیت نوازی پر وڈیو بنا چکے ہمیں اور اس پر اس نے رجوع نہیں کیا ابھی آپ کو یہ چھے ماہ پہلے کی بات ہے اس نے دوسرا بلکل آپ جو بات کر رہا ہے آپ نے سنی ہے تو آپ کو پوچھ کا پتہ ہے لوہری قادیانی جو ہیں وہ مرزے قادیانی کو مجدد مانتے ہیں کہتا ہے وہ قادیانی ہی نہیں ہے کہتا ہے قادیانی میں اس کو کہتا ہوں جو نبی مانے جو لوہری ہیں وہ علیدہ سے ہی ہیں وہ قادیانی نہیں ہیں اس نے قادیانی ماننے سے انکار کر دیا اپنے موقف کو دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے اس سے بڑی قادیانیت نوازی اور کوئی نہیں ہو سکتی آپ کہتے ہیں آپ لانت ڈالتے ہیں ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ یہ لانتی ہے اور یہ کافر ہے بطرین کافر ہے مرزا قادیانی سے بڑا گستاخ ہے یہ اس کی ہم ہزاروں ویڈیو گستاخی پر سنا سکتے ہیں آپ تحقیق کریں پھر اس کے بعد موقف اپنا رکھیں علماء سے پاس رہیں علماء سے سنیں اگر علماء کی کوئی بات غلط ہے علماء سے ڈریکٹ جا کے آپ تفسرہ کر سکتے ہیں عزت و پیار محبت سے سوال کر سکتے ہیں لیکن یہ جو لڑائی کی فضاء میری بات دونے یہ جو لڑائی کی فضاء اس نے بنائی ہے نا یہ بڑی ڈینجرس ہے اور جو گستاخیوں کا اس نے راستہ کھولا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے تو منجی تو ہم ان کی ٹھوکیں گے اس قادیانی کی اور جتنے قادیانی ہیں اس کے ساتھ اور ملحد دین سب کی منجی ٹھوکیں گے انشاءاللہ جی شاہ جی انشاءاللہ ضرور شرافت صاحب شریف آدمی جی شرافت صاحب جی جناب کی آلے جی اللہ شکر ہے شرافت صاحب تو نویک مزیدی گل سنامہ جناب جناب سناو شرافت صاحب چاہ سنا ہے تے پیسے واپس ٹھیک ہو گیا سنیں آجے در جی جناب اوڑ ہر چیز ہی انجیننگ ہوئے گی آپ انگلی بھی لگائیں نا ایسے اوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا ایسے کھڑا ہو گیا آپ جب کھڑا ہو گیا جناب پرشانے کھلو گی ہوں گیا باہو انہوں باہو اے نی سر پہندہ اوڑ اے نی سر پہندہ اے نی سر پہندہ اے نی سر پہندہ اے کھلو گی یہ نیشہ ہے تو میری شرافہ صاحب کی سمجھ آئیے تو انہوں اے دیکھ محفل دے بیٹھنے کو مزاق کار شڑی آسنا مزاق نہیں مزاق چی پچھے آبے مزاق چیز کھڑی گل کئی سو مزاق چیز کھڑا چیز ہر چیز ہر چیز ہر چیز نہیں ہوتا سمجھ آئیے توڑا ہے اپنے پنجابی موڑ دے ویچے درہ سمجھاؤ کی سمجھو میں پنجابی جی تو دس رہا مجھڑی شاہ کہنے نہیں بہن دی جا تو انہوں پنجابی سمجھ آئیے انہوں پنجابی سمجھ آئیے میں نے بھی یہاں گئیے کہنے دا مقصد ہے شرافہ صاحب کہ اے نئے لوگ جنہ نے ساڑے قوم دے بچے بچیں گمراہ کیتا انہوں نے غلط لین دے انہوں نے چلا دیتا ہے ایسے گندے لوگ ایسے خبیص لوگ ایہ ہوئی گندیاں گلنا مردہ غلام کا دیا نے اپنی کتاب مانچ لہدہ اندازی تو اوہی کاما مردہ جونیور جیل میں شروع کر دیتا ہے چاہے کوئی بھی کادیانی ہے ہزار بار کروڑا بار لانت جی بہتر ہو گیا جناب شرافہ صاحب انشاءاللہ پھر ملانگے تھلے لائن لگیے اور بھی بندیانوں سٹریم سا ڈیا برائیڈ بڑی لمبی ہو گئی ہے جی بہتر ہو گیا جناب بہتر ہو گیا جناب ہاں جی مسلم ربانی صاحب مسلم ربانی مائک تو میوٹ اٹھا ہوا یہ خود مائک یہ خود مائک میوٹ کرتا ہے رپورٹ کرنے آتا ہے پتہ نہیں سٹھتے تو تھلے آخری بار کہہ رہے ہیں مسلم ربانی مائک آنے میوٹ کر لے نہیں تھے میں چھتر لارا نہیں ہوں اسمان گئی آج تو ہمارے جو ہے وہ اچھا ہمیں چلے ہو چلے یہ فیک آئی ڈی فوٹو اس کی لگائی ہوئی ہے آئی ڈی فیک ہے یہ جیج رب مسٹر وَالَيْكُمْ اسْلَامِ اچھاکو جی اللہ رہا شکریہ آج کل دوسری ویک کیا ہوئے گا کہ کادیاں نیوی تھی آن لگ گئنے اپنا ٹک ٹوک تے کال میں ویک میں ہم رہا ہے وہ برہ برہ آٹھتے آئے ہوئے سن کال بات کر رہے تھا نا بلحال دوسرے علی اجرا دجا ہے مرزا جیجی فوٹو لائی ہے جیجر مولوی پیان کرتا ہے سننا میں سے کلنا باتا ہاں دیکھیں تسیجے دی دھاؤ کوئی گال نہیں ہے جیجرہ پیچھے کتے دی فوٹو لائی ہے انہوں پہ ہٹا دو انہوں پر موٹ نہ کرو انہوں ہٹا دو نہیں سمجھ نہیں آئی کہ تسی کی چندے اوپے کہ انجینئر مرزا صاحب دی فوٹو صرف لائی جائے آنجی یہ نہیں 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 یہ صحیح دی گال نہیں کہہ رہا میں مگر جیجی فوٹو لائی ہوئی نا یہ لانتی شخص دی لائی ہوئی ہے کتے دی اچھا اوہ کتے دی اوہ کتے دی ہے کون ہے ہاں مطلب کتے دی ہٹا دیا تو کتے دے پتر دی نا ٹائی ہے اوہ نعوذب اللہ اوہ کتے اپنے اپنے نبی آنڈا سی اوہ بھائیہ بھی تے کہنڈا جے بہاں بڑا کچھ کہنڈا جے تو انہوں نہیں پھتا اللہ 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 معاف کرے اپنے 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 اس لیول دا نہیں کہنڈا سن لو بات سنو بات سنو بات سنو ٹھیک ہے کہنڈا ہے تھی فوٹو لاؤ مجھے اللہ ادائی بنا کر بھیجائے اس انسانو پرموڈ نہ کرو مجھے اللہ ادائی بنا کر بھیجائے اور مجھے remaining کیونکہ قادیانی مکتب فکر کے لوگ بھی اس حوالے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ختم نبوت کو ڈسکیشن کرنے کیلئے اور میں یا وہ ہوں یا کسی بھی اور مکتب فکر کے لوگ ہوں میں oppositively ان کے ساتھ deal کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجائے کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجائے کہہ رہا ہے جی مجھے اللہ نے دائی بنا کے بیجا ہے اور دائی جس کو اللہ بنا کے بیجت ہے اس کو رسول کہتے ہیں دیکھو سار میں آئی مسٹر برانڈ صاحب جس شخص کو اللہ دائی بنا کے بیجت ہے اس کو رسول کہتے ہیں یہ رسولیت کا دعویٰ کر رہا ہے جو دعویٰ یہ کر رہا ہے وہی دعویٰ مرزا کا دینی کیا کرتا تھا تو وہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ تو پچھلا تو کتا ہے تو اگلا جڑا بے چھوٹا جا کتورا چھوٹی جی تصویر لائی ہے کتورے تھی کتے دا بھتا رہے ہیں اوہ جڑا ہے اے دے تو بھی بڑا خبیص ہے ویسے تصویر ہو دی چھوٹی ہے اے دے تو بڑا خبیص ہے بڑا کتا جی دیکھو سار میں نو جس چیز دا علم ہے نا ٹھیک ہے نا انسانوں وہی بات کرنے جی رہا علم ہونا چاہی دے انسانوں ٹھیک ہے نا تے میں نو جادہ علم پیستا ہے جرمیگا مگر تسی فوٹل لائی ہے میرے بھائی تو انہوں علم نہیں اسی تو انہوں علم دے رہے ہیں نا تسی یہ ساڑھی براد تے کنی کو دیر دے مجود ہو تقریبا پندرہ وی منٹ ہوگا پندرہ وی منٹ میرے بھائی چلو میں تو انہوں علم دے نام آتے تو انہوں علم ہو جائے گا اگر پہلے علم نہیں سی تے چلو انہوں علم ہو جائے گا تے جو عقیدہ تے نظریہ مردہ غلام کا دیا نیدہ سی جیدی وجہ تو تسی انہوں کتا کہہ رہے ہو تے خنزیر کہہ رہے ہو تے جیدی کہہ رہے ہو تصویر ہٹا دے اوہی عقیدہ تے نظریہ اوہی عقیدہ اور نظریہ تے اک تے وی کتا ہے تے انہوں ہٹا دے ہو دوجہ انہوں نہ ہٹا ہوئے گل نہیں سمجھا رہی میرے بھائی تے ایج ساڈی تقریبا کوئی چار کنٹ دی کمو بیش براد ہوئی یہ تے ریکارڈنگ ہو رہی یہ تے ایج ریکارڈنگ ہسی انشاءاللہ اپنے یوٹیوب دے چینل ختمے نبوت ٹائمز دے اپلوڈ کر دیاں گے انشاءاللہ ہوتے سن لیا جی شروع توں تے باہر علیہ وے کہ سارے عقائد اور نظریات ایج جڑے نے مردہ سینئر غلام کا دیا نیوالے نے تے ایس واسطے سے اینا دعا نوں کٹھیاں رکھے ہیں سارے دیگاہ نہیں اصل چاہے سارے دیگاہ سنو سامنے کیوں نہیں بیندہ بے گاہلے کیوں نہیں کہتے اس طرح میں ایدہ ارض کر رہے ہیں ہمانا ایدہ ایدہ جواب دے رہے ہیں ہمانا وہ کسی نو نال بین ہی نہیں دیندہ او اندہ ہے جدو میں کوئی مول بھی ہو دین المناظرہ کرنے جاندہ ہے اندہ میری اممہ مار دیئے وہ دی تو سنی ہوئے گی ویڈیو ہے بڑی مشہور ہوئی یہ کہ میری اممی مار دیئے سارے دیکھیں جانو میں سونتے لوو نا جی پائی جان سونتے لوو نا جی اے آجز خود گیا اچھا جے اوڈے کاٹ اور گیا جیلم جیلم اسی اوڈے کاٹ اور گیا میں دروازہ کھڑکایا ہے تے اگو جناب اے زنانی یہ دی آگئی زنانی نوک اے چھڑے آسوں تے میں کہا جی میں گل کرنا ہے وہاں انجینئر دینا تے اگو بہت غلط زبان انہیں نا اس بی بی نے بولی یہ اندھی یہ نہیں بھائی انہیں نہیں گل کرنی ہے مفتی طارق صاحب گئے جے اوڈے کاٹ اور گئے نے تو جناب افتار اتھے رکھے رہے نے تو وہ باہر ہی نہیں نکلیا اندھر اپنی میں بیلچو باہر نہیں نکلنا وہ واضح طورتیں اندھر نہیں اپنی بیلچو باہر نکلنا تو دس سو اسی کینجک جا کے گل کریے کوئی تسی سیانے بیانے آدمیوں کو مشورہ دے ہو کی طریقہ کر اختیار کیتا جائے نہیں پھر طارق جمین نے بھی ملاقات کی تھی طارق جمیل صاحب دے نال ملاقات اینج دی ہو یہ طارق جمیل صاحب انہو جاندے ہی نہیں سن ہے ٹھیک ہے جی تے او ملاقات کروائی سی امادل اسلام صاحب نے امادل اسلام صاحب نے خود منہو انٹرویو دیتا اور ساری انہو نے ایک کرتو دسی سی کہ انہو میں خود لے کے گیا ہوا تے او تے جاندے ہی نہیں سن کیا بندہ کونے تے طارق جمیل صاحب دے اپنی ایک عادت ہے کہ ہر ایک نو انج کر کے سلام ہی لیندے نے تے جفی بھی پاندے نے او تے قدی شیعہ کول وڑے اندے نے قدی صایعہ کول وڑے اندے نے قدی ہندوان دے کول یوں نے جفی یہاں لیندے نے تے او تے تصویران کھچوانا تے کوئی مشکل نہیں ہے نا ملاقات تا کرنا ہے تو اے ثابت ہو گئے تے طارق جمیل صاحب یہ ہوئی دے کی دے نو صحیح سمجھ دینے پے اے دے کوئی گلنہ نہ ہوئی میں نو ایک اس بات دا جواب دا باس میں نا ایک اور لاس بات پچھا گا تو سی علم رہتے ہو اے جرے ساڑے دربار وغیرہ نے یا تُسھی اگلی تو اگلی گالے چھیڑی جا رہے ہو ساڑ گیاں تے دا اتھا ہی رہا گیا میں کہہ رہا ہاں تُسھا کہ آج منہ علم نہیں ہے کیسے دو مردیاں تی تصویر تُسھی کٹھی کیوں کی تھی میں انہوں علم تو انہوں دیتا ہوئے کہ ایسے وجہ دوں ہون تُسھی ساڑوں دس سوی تے سی نا کہ ایسی انہوں دے اقید دے 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 دنے اسی انہوں دنوں ایک رکھ سکنے یا کہ نہیں ہونے دا تے پہلے جواب دے لو نا اگلی گال بات چھو سر میں ہلیوی دے چھنا رہو اللہ معاف کریں میں نے کوئی او نہیں ہے یعنی انسانوں کہ میں کسی نا گلت کرو ہوں فلانا ہوں او اللہ دے دے وہا معاملہ ہے ٹھیک ہے نہیں مطلب ہے کہ مرزا کا دیا نینوں تُسھی پھر گلت کیوں 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 دے کیونکہ انہیں صاحب صاحب نبوت آگئے میں نبی اللہ دا انہیں کہے میں نبی اے اے ہوئی کیا سن ہوں ہاں جی ٹھیک ہے ادھے گالتے پکے رہو گے ہاں جی گالتے پکے رہا جے ہاں جی ہاں جی دے لے آجے ہاں جی سارے انہوں پتا ہے یقین جانوں تو ہم مکر جانے ہوں نہیں میں کہنا سارے ہوں اچھا گالتے سنو نا جی گال سنو ہون مستر برینڈ صاحب کہندے نے پی جی مرزا کا دیا نینے نبوت دا دعویٰ کیتا تے مرزا جوننگر جینمی صاحب کہندے نے نہیں انہیں نہیں کیتا نہیں میں انہیں سنیاں بہی اللہ نہیں اگر میں تو انہیں سنا دیاں تے پھر تُسھی کی فرما ہوگے دیکھو دائی دا دائی دا میں نو اردو دے پر جمع کرتی دائی دا دائی دو اسے دائی دو تے وہ بات ہوئے نے یہاں ان میں نے دوسو تُسھی کیا ہے جی مرزا سینئر غلام کا عدیانی نے تنبوت دا دعویٰ کیتا ہے مرزا جوننگر جینمی صاحب فرما انہیں کہ نہیں کیتا ہون تُسھی سچے کہ مرزا جونیر جیلمی صاحب سچے نے ایدہ تھوڑا جا فیصلہ کر دیو سناؤ سنو جی سناؤ جی کہ مرزا جونیر جیلمی صاحب نے کیا ہوئے کہ انہ نے نبوت دعویٰ نہیں کی تا مرزا قادیانی نے ای ہوئی آن جی سناؤ عثمان ویڈیو ہے جی بھائی شاہ جی ویڈیو تو میرے پاس ہے پھر دو منل لگیں گے سوال پوچھنا ہے سوال نہیں کچھ آجے نہیں اگہ نہیں اگہ دو اور پیچھا چھوڑتے نہیں نا کری دا باری باری تھنڈی تھنڈی یہ ٹھیک یہ بات پر ہم بس تو ہی باتنے لب ویڈیو لابتے ہیں میں انہیں کوئی جواب دے دو دیکھو جی سوال نہیں آپ اجھے سوال نہ کرو اینج کب من چنگا نہیں لگتا چا نہیں لگتا اچھے اور شریف بندیاں گلہ نہیں ہوتی گا سوال تو ہر کوئی کیوں پاس دے جید سوال ہے کوئی بات نہیں آجے پیچھلے پیچھلی پہلے نہ بیٹھ لے اگلی نو بات چھوڑے کھانگے اور چلو کو انہیں لب دینے سوال جواب 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 پاس دے کوئی بات نہیں تو سینا چپ کر کے بھی تبعہ سکتے ہو کہ ضروری ہے کہ تو ڈبول نا مائک میوٹ کر لو نا تھوڑی دیر چپ کر کے بیٹھو جو آپ دے سوال جواب کیوں کہ ہوں کیوں نہیں رہنجا دینے ہوتی آنج دنے ہوتی دنے ڈھوی دھنڈ رکھو تھوڑی دھنڈ رکھو ڈھو گھولی ہولینے مرزا علامت قدیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو دیکھیں اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے آپ ان کی یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ لیں ان کا بھی موقع یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہی پر دعویٰ نبوت کیا ہو اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دی ہیں پلس مسیح معود ہونے کا دعویٰ امام مہدی ہونے کا یہ سارے دعویٰ کی ہیں سارے ایسے ضرور دیکھیں جی شاہدی جی جناب برینڈ صاحب جی برینڈ صاحب مائک میں اٹھتا ہمدی باری آگئی جو جی 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 بڑی کالی پیسی بولن دی ہون جواب دیو ہونا جی ہون تو سی کہن دیو جی مرزا کا دیو انہیں نبوت دعا کیتا مرزا جنئر جیل میں صاحب جنا تھی تو سی کہن دیو تصویر ہے نہ تو ہٹا دیو اوہ فرمادے نے انہیں نبوت دعوی کوئی نہیں کیتا انہیں اشاری دیتے ہیں انہیں امامہ دیتے ہیں تیک ہمارا دہتے ہیں کے انہوں نے دواغ نہیں کیا کہ ہمارا کہ سنایا ہے نا یوسف ہے براہ ایک منٹ وی ایک منٹ وی ایک منٹ وی ایک منٹ صاحب مینو پتہ ہے تو ساں علجنے تو ساں علجنے تو ساں تے بہت کچھ کرنے سوال تے سوال سوال دے سوال او مینو پتہ ہے ہر مرز زیدہ ہوئی کامند ہے اصل تے گزارش ہے وہ کہ ایسی تصویر جڑیے دی نار رکھی ہے ایسے وجہ تو رکھی ہے کہ اے باپ بیٹا نے اکی دے اعتبار نال اے باپ بیٹا نے ایسی پیو پتر دی تصویر ایسی تاں نال نہ رکھنے ہیں تے ایسے ساڑھی ساری گفتگو دا الحمدللہ ایک نتیجہ جڑا گے سامنے آ گیا ہے ہون تُسھی اگلی گل کر سکتے ہیں مکتی صاحب ہے دیکھو اے جرے دا ہڑے دربار اندینے ٹھیک ہے اے تُسھی لوگ دیکھ دیو لوگ کی جاگ دربار اندینے نیچے چار بندے کھڑے ہیں اور یار اسوان بھئی ساڑھے چار گھنڈے کی ہوگی یہ سوال سوالے اے سوال پچھے کرتے ہیں تو انہوں دی آہ آہ دی درباران دے سوی اڑی گئے کرلیں دیو مرزئی تے ساڑھے سوال لیں دے سوال کرلیں دیو جی دیکھو سارے سارے دربار اندینے اسی پیر ہونے بھائی سارے بھی ٹھیک ہے اچھا اب بھی ساڑے تائجو تائج رہا نا پیر سارے اے تو اٹھے بو بھی پیر ہون گے گل کرو نا جی ہی کالتے کرو خجدے کرتے ہیں نہیں ہرام شرک کے کوفر ہے ہاں تے ایک ساڑے ہوتھے کیوں نے مولوی وغیرہ کیوں نہیں اس بات وجہ دیں دے میں نہیں میں نے مولوی نہیں مندے میں کندہ نہیں پیا جاؤں کیا ہوئے کوفر ہے تے شرک ہے تے کسی پیر دے یعنی مانگنا پیر کے ہوئے تو سانو دے تے جو کچھ ملت سلا ہے صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے غلط پیر کو لو بیٹے مانگنا جانا جاگے انہوں نے سڑکاروں پاتھ ہے فلاں گھر فلاں گھلت بہت ہے بہت غلط بات ہے ہاں بس یہ بات پڑھے گلو پوچھنی سی سکیر بہت لوگ جو رہے ہیں گمراہ بوت ان دینے شاید ہے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے چلو چلے جاؤں تھلے اور کسی نو کال کرن دیو چلو جی اگلے بندے میں لوگ ہم نہیں دیکھوں تسلیہ ہوگی چھنڈا پانی پی لون بس اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم اسلام ورحمت اللہ یہ اللہ شکر الحمد اللہ جناب ایک کتا بندہ اٹھے بیٹھا ہی میں اوہ دی ذرا تھوڑی گھلان ہوا سے ہاں تو ہاں پہ جائے دیتا ہے نہیں کہ وہ کوئی نہیں ہے شوڑے شوڑے جے بندے نے وہ بچارے ہمیں پو لے پا لے جے نا ایک نا آئی ڈی چل رہے دی تلت دینا ہا دیں گی وہ کہا دیا نہیں ہاں کتے ہا دیں گی تلت کہا دیا نہیں ٹھیک ہے میں اس بروڑ دے تے بیٹھا ہاں تے اس بروڑ دے تے گل شروع ہوئی ساڑی اصناب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہو دے مطابقہ کے اترنگے جاں نبی صلی اللہ علیہ السلام دی امتی ہو گیاں 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 فران بھائی مائیک تھوڑا سا موز سے پیچھے کرلیں فران بھائی ساس کی آواز زیادہ آ رہی ہے یہ پوچھنا ہے شاہ جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا پہ آئیں گے ان کا نزول ہوگا وہ اللہ کے نبی آئیں گے یا اللہ کے نبی کے امتی آئیں گے جی میں انشاءاللہ جواب اور کوئی سوال ہے فران صاحب بس یہی ہے میری ان سے بحث یہ ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے میں جو آبر کرتا ہوں آپ نیچے چلے جائیں تاکہ اور کالر کو میں سوال لکھ لیا آپ جی اچھا یہ فرحان صاحب سوال کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کی آئیں گے کہ امتی بن کی آئیں گے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ جو صاحب کا انبیاء تھے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تو وہ سارے سب کی یہ خویش تھی کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوتے تو یہ والی جو دعا ہے اللہ پاک نے قبول کیا حضرت عیسی علیہ السلام کے حق میں ٹھیک ہے تاکہ وہ جو صاحب کا انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہم کاش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوتے کیونکہ اس کی امت محمدیہ کی فضیلت بہت زیاد ہے نا تو اس دعا کو حضرت عیسی علیہ السلام کی حق میں اللہ نے قبول کیا نمبر ایک نمبر دو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی نبوت چھینی نہیں جاتی نبی نبی ہی رہتا ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کی نبوت چھین گئی تو وہ کافر ہو گیا ٹھیک ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ان دو قیدوں کو اب ملائیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام جب زندہ اسمان پر اٹھائے گئے تو اس ٹیم بھی نبی تھے ابھی اسمانوں پر موجود ہیں تو ابھی بھی نبی ہیں جب زندہ اسمان سے نزول کریں گے تو وہ نبی ہی نزول کریں گے لیکن ساتھ ایک عزاز ان کو یہ ملے گا کہ وہ شریعت محمدیہ کے عامل ہوں گے وہ شریعت محمدیہ کی ترویجو اشارت کرنے والے ہوں گے نہ کہ اپنی شریعت کے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ جو عامل گیا ہوگا اگلے کالر کو لیں تھے جس ٹا وی ایک ہم واتی کچھ انفرمیشن ہمیں پہلے جو چھ رہا تھا مرزا کے بارے میں اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمیتا ہو یوٹیب پسارے ویڈیو اس کے خلاف تھی ایک دم سے چھے مہینہ میں ہیروب بند گئے یا چکتا رہا ہے بس میری یہ تھی میں بھی اس کو سائی نہیں سمیتا تھا بیلے یہ تھی سوال میں نے لکھ لیا ہے آپ نیچے کھلے جائیں میں جواب دیتا ہوں ٹرکی بوئے ٹرکی بوئے صاحب سوال کر رہے تھے کہ چھ مہینوں کے اندر مرزا جنئر جنمی ہیرو بن گیا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا جی آپ نے شاید دیکھا ہو یہ تو پہلے سے ہی زیرو ہے تو زیرو کا زیرو ادھر ہی کھڑا ہے بلکہ زیرو سے نیچے آیا ہے یہ آپ کو لگتا ہے یہ ہیرو ہمیں تو نہیں لگتا اگلے کالر کو لیں جی جناب اسلام علیکم وعلیکم اسلام کاری صاحب میں سعودی عرب سے ہوں اور میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے ایک سوال یہ ہے کہ ہم ادھر جاتے ہیں جب صاحبہ کرام کی قبر مبارک پہ تو ادھر ہمیں کوئی مزار وغیرہ نظر نہیں آتا اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تو صاحبہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے تو ہم پاکستان میں آتے ہیں تو ہم سارے مزار دیکھتے ہیں جو پیر گزرے ہیں جتنے بھی کوئی بڑا پیر ہے کوئی چھوٹا پیر ہے سب کے مزار بنے ہوتے ہیں یہ میں جاننا چاہتا ہوں نیچے چلے جائے میں جواب دیتا ہوں جی طاہر ملک صاحب سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے کہتے ہیں جب ہم مزارات پہ جاتی ہیں یعنی قبروں پہ جاتی ہیں تو وہاں کوئی مزار نظر نہیں آتا تو دیگر جگہوں پہ ان کو مزار نظر آتی ہیں مزار کہتے ہی قبر کوئیں ٹھیک ہے مزار اصل میں زیارت کی جگہ زیارت کی جگہ کو مزار کہتے ہیں تو آپ نے پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مزار نہیں دیکھے وہاں جنت البقی میں سارے مزارات ہی ہیں مزارات صحابہ ہی ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی وہ گمبد بناو یا مطلب کوئی منارہ بناو چھت بنیو بڑا خوبصورت ہو تو وہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مزین ہے دنیا کا سب سے مزین ترین مزار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے وہ سنہری گمبد وہ بناو ہے ٹھیک ہے دو مزارات تو جس طرح ہے کہ آپ مزار کہہ رہے ہیں کہ مسکف ان کو کہتے ہیں مسکف مزار جن کے اوپر چھتے بنی ہوئی ہیں یا قبے بنے ہوئے ہیں پھر آپ امام بخاری کو دیکھ لیں امام مسلم کو دیکھ لیں یہ سہا ستہ کے مزارات آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے پھر جناب دیگر ترکی کے اندر سا باقی بہت بڑے بڑے مزارات پھر جناب آپ ایران میں اراک میں دیکھ لیں نجف میں دیکھ لیں مولا علی کا مزار امام حسن کا امام حسین کا مزار اور دیگر اور بھی شہادہ کے بڑے بڑے مزارات آپ کو نظر آئیں گے تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کا سوال حاصل میں کیا ہے امیدہ جواب مل گیا ہوگا اگلے کالر شاہ جی شاہ جی امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ ان کا مزار بھی ادھر ہے سعودی عرب میں تو ان کا تو وہ چار دیواری ہر طرح سے ہے نا جی جی اور خود سعود صاحب جو بادشاہ ہیں سعود ان کے وہ ان کا بھی وہ مزار ہے اور ان کے جتنے بھی شاہی لوگ ہیں ان کے بھی مزارات ہیں تو سب نیٹ کے اوپر مجود ہیں جی آگے جناب جی جناب فرمائیے احمد رباب نام ہے پتہ نہیں ان کو جانے دیں بھائی اگلے کو لیں ہلو جی جناب حمزہ بات صاحب جی اسلام علیکم جتنے بھی بیٹھے ہیں سب بھائیوں اسلام علیکم تو قاجد صاحب میں سب سے پہلے پاتھ کرنا چاہتا ہوں میں کسی بندے کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا میں ایک جنرل سوال پوچھوں گا تو بزاتے خود مجھے برا لگا ہے میں مجھے بلکل بھی اس بندے کی طرف مجھے آپ نہیں کرو گے کہ آپ اس بندے کی ہو میں ایک دن ایسی نہ سکرولنگ کر رہا تھا یہ ٹک ٹوک کی تو فرس ٹائم جب آپ کو میں نے دیکھا تھا لائف پہ فرس ٹائم شاید آپ نے نیچے ٹوپک لکھا ہوا تھا اوریل سیکس کا تو میں نے فرس ٹائم آپ کو دیکھا واللہ ہوں میں نہیں آپ کو جانتا تو جب میں نے فرس ٹائم نے کہا میں کافی دیر ادھر بیٹھا رہا لیکن آپ شاید فجر کا ٹائم تھا آپ کہہ رہے تھے زانونے لگ گیا پھر چلے گی تو صاحب جی بات یہ تھی کہ ماشاءاللہ سنت رسول آپ کے بچہرے پہ مجھے یہ اتانہ نہیں دینا چاہیے لیکن اس دن جو آپ باتیں کر رہے تھے میں بندے کا نام نہیں لے تشاید آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی میں اس کو بہت رہے ہوں اپنی بہن کو لے گیا اپنی ماں کو لے گیا ہمیں سم نے کر کے دکھا اوریل سیکس کیسے کرتے ہیں سر مطلب اگر جو ہم جن لوگوں ہم نے جن سے دین سیکھنا ہے وہ گسے میں آ کے مطلب اس لیول اکسٹریم لیول پہ جائیں گے سوال آپ کا کیا ہے سوال کیجئے آپ سوال کرنے آئے تھے آپ تو شاید مشورہ دینے نہیں ہے نہیں سار جی میرا سوال یہی ہے جب علماء اکرام گسے میں اکسٹریم لیول پہ جا کے کچھ غلط کرتے ہیں اور وہی چیز جب عوام الناس کرتے ہیں جو وہ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ علماء اکرام آن لائن جب غلط باتیں کرتے ہیں تو تو کیا ہوتا ہے تب کوئی کچھ نہیں بولتا جب تب کوئی کچھ یہ سوال ہے آپ کا جی اچھا ایک میں سوال لکھ رہوں ذرا علماء اکرام جب انٹرنیٹ پر ایسے ہی ہے نا سر دوزن میٹر انٹرنیٹ انٹرنیٹ پر سیکسی باتیں لکھوں ابیوز ابیوز لکھے آپ ابیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ گالی نکالنا گالی نکالنا گالی اچھا اچھا گالی جب نکالتے ہیں یہ لکھوں اچھا انٹرنیٹ پر اچھا یہ اورل سیکس گالی تھی نائی 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 سر یہ نہیں تھی آپ نے بولا تھا اس نے الاؤڈ کر لیا تو اس کو بولے اپنی ماں اور بہن کو لے کے آئے ہمارے سامنے کر کے دکھائے کیسے کرنا یہ سوال میں اب لکھوں کیا وہ سوال نمبا ہو رہے نا مجھے چند لفظ لکھوا یہ چند لفظ یہ ہیں اچھا ایک سیکن چند لفظ یہ ہیں اگر کوئی منصف پر بیٹھ کے سنت رسول کے مذہب پر بیٹھ کے اگر کوئی اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کے ممبر پر نہیں ہے لیکن ممبر پر ہی ہے کیونکہ ممبر پر بیٹھ کے اگر کیا کرتا ہے اگر وہ کچھ بھی ایسی ایک سٹریم لیول پر جا کے گالی گلوچ کرتا ہے اگر کوئی کچھ بھی سٹریم لیول پر مطلب لیول پر جا کر گالی گلوچ کرتا ہے گالی گلوچ گالی گلوچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ کس زمرے میں آتی ہے یہ کس زمرے میں آتی ہے جی بس جی بس نیچے جائیے جواب دیتا ہوں اوکی جی ایک سیکنڈ جی حمزہ باٹ صاحب نے سوال نہیں بن رہا تھا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلے وہ فرما رہے ہیں کہ علماء اکرام جب انٹر نیٹ پر بیٹھ کر سیکسی باتیں کرتے ہیں تو یہ کس زمرے میں آتا ہے پھر بعد میں وہ علماء اکرام جب انٹرنیٹ پر بیٹھ کے گالی نکالتے ہیں تو کس زمرے میں آتا ہے تیسرا سوالوں کا یہ تھا کہ اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر کوئی گالی یا کچھ بھی سٹریم لیول پر جا کر گالی گلوچ کرتا ہے تو یہ کس زمرے میں آتا ہے یہ اسی زمرے میں آتا ہے جس زمرے میں یہ آتا ہے یہ ذرا سننے پہلے ہاں چند کتھان گزاری آئی رات بھے وہ ہے اورل سیکس کا ایشو جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہے بھائیو اسلام میں ایس سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی یہ ممبر پر بیٹھ کے بھائی سٹریم لیول پر جا کر یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں بھائیو ایس سچ قرآن اور عدیس میں اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی اورل سیکس پتہ کیا ہوتا ہے وہ اگر آپ چلے گئے ہیں نہیں تو واپس آئیں گے تو پھر میں آپ سے اورل سیکس کی اب تریب پوچھوں گا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ اورل سیکس ہوتا حاصل میں کی ہے ٹھیک ہے نہیں اگر آپ کو پتا تو ویکی پیڈیا پر ابھی جائیے وہاں لکھی اورل سیکس what is اورل سیکس وہ آپ کو بتائے گا پھر کہ this definition of اورل سیکس ٹھیک ہے جی آگے ذرا سنیں گے کہ چھوٹے میاں چھوٹے میاں وڈے میاں سبحان اللہ ان سے سوالو ہے کہ موٹ مار نہیں جائز ہے کہ نہیں تو وہ وڈے میاں پر جواب کیا دیتے ہیں سوال یہ کہ کیا ماسٹر بیشن حرام نہیں یہ نہیں یہ حرام نہیں وہ ہے اورل سیکس کا ایشو بھائیو اسلام میں اے سچ اورل سیکس کی کوئی ممالیت نہیں ہے وہ ڈے میاں سے سوالو آتا کہ موٹ مار نہیں جائز ہے کہ نہیں نہیں وہ کہتے نہیں یہ حرام نہیں ہے اگلی ذرا سنیں آجیں اگلی ذرا سنیں آجیں اگلی ذرا سنیں ہوئے گی آپ انگلی بھی لگائیں نا ایسے اٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا ایسے کھڑا ہو گیا جب کھڑا ہوئے پرشانے کھلو کیوں گیا ہے باہو انہوں باہو اے نہیں سر بہندہ اے نہیں سر بہندہ اے کھلو گی یہ نہیں رشاہ ہے میری بزرگی پہ لانت ہو لانت میری بزرگی آمین بس انگلی علمی کتابیت مجاہدے ملے تو ہنے نہیں سوال یہ کہ کیا ماسٹر بیشن حرام ہے یہ نہیں یہ حرام نہیں وہ ہے اورل سیکس کا ایشو بھائیو اسلام میں اے سچ اورل سیکس کی کوئی ممانیت نہیں ہے جی امید ہے جو آپ مل گیا ہوگا یہ ان کو جا کے مشورہ آپ نے دینا ہے کہ یہ سٹریم لیول پہ بیٹھ کے یہ گالی گلوچ یہ سیکسی اورل سیکس اور مٹھ مارنی جہاز ہے کہ نہیں اور کھڑا کر کر کے دکھا رہے انگلیاں لگا لگا کے یہ مشورہ آپ نے مرزا جنور جیلمی کو لازمی دینا ہے اگلے کالر کو لیجئے جی ایشا جی اثر میں نا یہ آپ کی کسی مرزای سے بات کی ہوئی نا اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ بھئی ہمیں بتاؤ کہ یہ اورل سیکس کیا ہے ہاں جی 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 ٹھیک ہے اب سمجھ آگی اگلے کالر کو سلام علیکم جی علیکم جی ہمارا ایک سوال کر سکتے ہیں دو سوال کر سکتے ہیں نام کیا آپ کا احمد رباب احمد رباب جی جی احمد رباب جی احمد رباب جناب جی صحیح ہے صحیح عقیدہ کون سا ہے صحیح عقیدہ نئی 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 عقیدہ 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 جو رکھتے ہیں نا جو ادھر جو میں ابھی دبائی میں ہوت چاہنا مسجد میں نماز نہیں پڑتے وہ بولتے ہیں امام کی پیچھے نماز نہیں ہوتے تو ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے بولتے ہیں تو عقیدہ صحیح کیا ہونا چاہیے اچھا چلے نیچے جائے میں جواب دیتا ہوں سمجھ آگی ہے سمجھ جی وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے نہیں دل کرتا تو پڑھیں دل کرتا تو پڑھ لیں صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے عقیدہ اب ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پوری انسانیت کھڑی ہے ٹھیک ہے اور صحیح عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو توحید کے بارے میں پھر رسالت کے بارے میں پھر نماز روضہ حاج اور زکاة کے بارے میں ٹھیک ہے یہ عقائد ہے ہمارے اور مسلمانوں کے وہ ساری دنیا کو پتہ ہیں جن کو یہ عقیدہ ہی نہیں پتا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں اب اس صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے یہ اتنا سا سوال ہے اور اس کے اوپر تو پوری زندگی چاہیے اور یہ پیچھے جتنی کتابیں رکھیں ہیں یہ اسی چیز کو سمجھانے کے لئے ہیں پوری زندگیاں چاہیے بھائی اگلے کالر کو لیں اسلام علیکم جی نیچے جائے یہ جواب دیتا ہوں اوکی جی یہ اچھی بات بلکل بھی نہیں ہے نانی بڑھ صاحب ذلکر نین بڑھ صاحب پوچھ رہے ہیں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے سنائے کے اسی موں سے وہ کھڑے کر رہے ہیں انگلیاں لگا لگا کے اور اورل سیکس کی باتیں گندی گندی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ قرآن کی آئیت یہ لوگی قرآن کی آئیت اچھی بات نہیں ہے یہ بڑی غلط بات اگلا کالر کو لیں نو چلے گئے ہیں چلو سہیے براد کو دی اینڈ کریں جی آج صاحبان آپ نے سنا مرزائیوں سے بہت سے مناظرے ہوئے تقریباً پانچ چھ مرزائیوں سے تو مناظرے ہوئے ڈی بیٹس ہوئیں مختلی موضوعات کے اوپر اور ہمارے مختلی ڈی بیٹرز نے ان سے گفتگو کی ہے ساری گفتگو آپ نے سن لیا اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ آپ کو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختمین بوت ٹائمز کے اوپر مل جائے گی یوٹیوب کے چینل ختمین بوت ٹائمز کے اوپر اس پوری براد کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی ایک یا دو دن کے بعد انشاءاللہ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہم اس کے اوپر اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن محصول ہو جائے تو آج کی گفتگو کیسی رہی اس کا تو اب آپ کو ہی پتہ ہے اللہ پکا سچا مسلمان بنائے اور ان قادیانیوں سے اور مرضائیوں سے بچائے چھوٹے مرزے اور بڑے مرزے کی لانت سے ہمیں بچائے تو جو مرضائی ہیں وہ توبہ کر لیں بھائی کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو تم لوگ مشرق ہو ابھی تک اور اس شرک سے باز آجو منی خدا والی عقید سے توبہ طائب ہو جو لانت ڈال دو مرزے سینئر پہ جونئر دونوں پہ دونوں باپ بیٹے کے اوپر لانت ڈال کے سیڑ پہ کرو اور پکے سچے مسلمان ہو جو دھو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم یا سنگ ہو جا اور یہاں پر اعلان کر دوں کہ یار مدنی رشتہ سینٹر الخاتم مدنی رشتہ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ ہے مارا جس میں مسلمان یا نو مسلم لڑکیاں اور لڑکے جو قادیانیت کو چھوڑ کے طائب ہو کے مسلمان ہو رہے ہیں یا عیسائیت کو یا ہندو مت کو چھوڑ کے مسلمان ہو رہے ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی تو ان کے رشتے ہم کرواتے ہیں تو اور بھی جو یتیم ہیں مسکین ہیں متلقہ خواتین ہیں بیوہ خواتین ہیں تو رابطہ کریے ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ کا اچھی جگہ کے اوپر ہم آپ کا رشتہ کروائیں گے میرے ویڈس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیجئے گا میرا ویڈس ایپ نمبر ہے زیرو تین سو چوبیس سات سو چوالیس اٹھاسی چودہ میرا ویڈس ایپ نمبر ہے میں رپیٹ کر رہا ہوں زیرو تین سو چوبیس سات سو چوالیس اٹھاسی چودہ تو سنجیدہ لوگ سمیدار لوگ اور صحیح العقیدہ لوگ اور آشکان رسول لوگ ہم سے رابطہ کریں ادھر ادھر کا کوئی رابطہ کرے گا تو اگے تو تو انہوں پتہ یہ میں کرنا کیوں نہ ہو سمجھے ہی کہ نہیں وہ شکریہ جیدہ بڑا کا اسلام علیکم ورحمت اللہ شاہ جی نیچے انجینئر محمد علی مرزا آیا ہے انجینئر محمد علی مرزا آیا ہے نیچے وہ نہیں آیا ہے رہانت کے شمار فیک آئیڈی انہوں لتر پر آنا سے نمبر دائی وہ تو کھڑے چاہ وہ نہیں نکل دا اور بار وہ جی منجیئے ہی نہیں ٹھوک گئے انہیں کتے سامنے آنا ہے چلو جی براد ختم کرو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ